حبیب صاحب آپ اپنے مائک کو میو کرنے ہیں جی شاہد ارسان صاحب آپ نے مائک کو میو کرنے ہیں محبی صاحب آپ موسیقی 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 بتائیے گا کہ یہ حدیث کیوں پیش کیتھی آپ نے جی میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی وہ میرے لیے قابل حجت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میار میں نے کہاں سے لیا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ میار جو ہے مل جاتا ہے ہمیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں ٹھیک ہے حدیث بخاری کی تھی جس میں ساری ان کی وہ روایت بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک لڑکی مکہ میں وہ فات پا آگئے ہیں تو ہم لوگ جنازہ میں شریک ہونے کے لیے پہنچے ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی حاضر ہو گئے میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا یا یہ کہا کہ میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے آخر میرے پاس بیٹھ گئے عبداللہ بن عمر نے عثمان سے کہا رونے سے کیوں نہیں روکتے ہو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ بھی یہی کہتے تھے سنانچہ بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ کے ساتھ مکہ سے لوٹا یہاں تک کہ ہم بیدا میں پہنچے تو ایک سوار کو دیکھا کہ اس درخت کے سایہ میں سو رہا ہوں میں نے جا کر دیکھا تو سحیب رضی اللہ عنہو تھے عنہو تھے میں نے حضرت عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں میرے پاس بلا لاؤ میں پھر سحیب کے پاس گیا اور کہا چلو چنانچہ سحیب امیر المومنین سے ملے جب حضرت عمر مجروح ہوئے تو سحیب روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے افسوس میرے بھائی افسوس ہے میرے ساتھی عمر نے فرمایا اے سحیب کیا تم مجھے مجھ پر روتے ہو حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور ابن عباس کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر انتقال کر گئے تو میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیان کی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اس پر رحم کرے واللہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کی سبب عذاب دیتا ہے بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو عذاب کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی سبب زیادہ کر دیتا ہے اور عائشہ نے فرمایا تمہارے لئے قرآن کافی ہے کہ کوئی گناہگار دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا ابن عباس نے اس وقت کہا اس نے ہنسایا اور رولایا ابن ملیکہ نے کہا واللہ ابن عمر نے کچھ بھی نہیں کہا جی جی تو یہ در میں عرب کروں گا کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس پر پیش کی ہے کہ ہم صرف قرآن کی بات ملیں گے جو حدیث قرآن کے رد میں آئے گی یا قرآن کے مخارفت کرے گی اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے ٹھیک ہے جی اور اس پر آپ نے یہ پیش کی ہے اس حدیث پر پیش کروں گا کہ یہ حدیث تو اور آپ نے پوری حدیث کے اندر سے اس اقتباس کو لیا ہے کہ عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے قرآن کاسی ہے کہ کوئی گناہگار کوئی گناہگار دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا ٹھیک ہے جی اس اقتباس سے آپ نے دلیل پکڑی ہے اور بھی اور ایک قرآن کی بھی آئیت ہے وہ مجھے حوالہ اس وقت یاد نہیں کہیں گے تو دیکھوں گا کہ پھر ہماری آئیت کے بعد تم کس حدیث کو مانو گے کچھ اس طرح کے الفاظ اگر کہتے ہیں تو وہ بھی نکال لیکھیں جی جی وہ بھی آپ دیجئے گا اور کوئی اور بھی حدیث ہو تو وہ بھی دیجئے گا لیکن میں اپنے محقم میں تھوڑا فرض کر دوں جی جی آپ اپنا محقم بیان کریں یہ بھی حدیث میں لائے یہ تو آپ کے محقم کو ثابت نہیں کر سکتی وہ اس لیے کہ یہ کولِ عائشہ صدیقہ تیبہ کا حرہ ہے ٹھیک ہے جی اور ان کی اپنی رائے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے حالانکہ اگر حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے تو پھر بھی کچھ بات سمجھ میں آتی یہ دیکھیں یہ اپنی رائے دے رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ تیبہ کا حرہ اور رائے میں کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے حضرت عائشہ نبی تو نہیں تھی ہے نا تو یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے تو یہ تو آپ کے جو دعوے کی جو بنیاد تھی نا وہ یہیں سے ہی جو نہ ہل گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ صرف وہ قرآن کم نے لینا ہے یا قرآن نہیں کہا ہو اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں ایک منٹہ رکی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور کونسی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے رقم الحدیث ہے 4348 رقم الحدیث ہے 44 اور 48 ٹھیک ہے جی 4348 یہ کتاب کا نبی ہے یا کتاب دے دی اس کا نبی ہے یا سوٹ فرم رقم الحدیث ہے اور کتاب ہے کتاب الفضائل ہے اور چلیں آپ اس کا ہاں جی آپ اس کا سکین دے دیجئے کہ جس طرح میں نے آپ کو سکین دی ہے اس کا آپ اس کا سکین دی یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو سکین بھی جو ہے نا سکائپ پر ہی بھیجے تو اور دوسرے دو نہیں وہ فیس بک پہ آپ بھیجیں وہ میرے پاس ریکارڈ رہے گا جی تیس بک پر بھی ابھی ابھی کر دوں جی جی آپ بجے جی میں ابھی بے جتا ہوں یہ ساتھ میں آپ کو اس کا وہ بھی بے جتا ہوں اچھا جی میں اتنی دیر حدیث آپ کو خلا دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہ کہو ما نہیتکم انہو فجتانیبوہو وما امرتکم بہی ففلوکو منہو ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ جس چیز سے میں تم کو رکوں تو اس سے اجتلاب کرو اور جس چیز کا میں تم کو حکم دوں اس کو تم کیا کرو آگے ایک اور حدیث ہے یہ ساری دیسے میں آپ کو ابھی انشاءاللہ دے جیتا ہوں مسلم شریف کی ہی حدیث اور یہ رقم الحدیث ہے 4357 یعنی 4357 اور یہ بھی کتاب الفضائل کی حدیث ہے مسلم شریف کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ بے شک میں جو ہوں بشر ہوں اِذَا عَمَرْتُكُمْ جب میں تجھے تمہیں کس چیز کا حکم دوں بِشَيْئِنَّمِنْ مِنْدِينِكُمْ تمہارے دین میں سے اگر کسی چیز کا کس حکم دوں تو فَخُضُو بِهِ تو پس اس کو تم لے لیا کرو پکڑ لیا کرو وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَيْئِنْ اگر میں دین کی کسی بات کا تمہیں حکم دوں تو اس کو تم اپنا لیا کرو لیکن دنیا کی اگر کچھ بات ہو تو اس میں تو میں اپنی رائے دیتا ہوں اور میں بشر ہوں اگری دین یہ نفائی سریف ہے جی اور رکھنگ سریف ہے 2572 یعنی سو دو ہزار پانچ سو بہتر اور یہ مناصر کے حج ہے کتاب اور باب ہے مجوب الحج تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی ایک حدیث ملتی ہے فَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَيْئِنْ فَخُضُو حُو بِهِ مَسْقَتَعْتُمْ اور یہ بھی جیسی حدیث ہے آگے یہ ابنِ ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ملتی ہے اور ابنِ ماجہ کی رقم الحدیث ایک ہے یہ مقدمہ کے اندر ہے اور وہاں حضیب حضی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس چیز کی میں تمہیں حکم دوں اس کو تم پکڑ لیا کرو اور جس چیز سے تم کو منع کرو اس سے رک جائے کرو آگے یہ مسلمت احمد ہے اور اس کی حدیث ہے تیرہ سو تیرہ ہزار چھے یعنی سوڑی تیرہ ہزار نہیں ایک ہزار تین سو چھے تیرہ سو چھے تو یہ اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت میں کوئی حکم دوں تو پاس حق ہے تم پر واجب ہے کہ اطاعت ہی میری اطاعت کرنا ٹھیک ہے جی آگے یہ ہی ایک مسلمت احمد احمد کی ایک اور حدیث ہے یہ سات ہزار تریسٹ حدیث ہے اور اس میں بھی سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ لمبی حدیث ہے فرمایا وَمَا أَمَرْتُكُم فَاتُو مِنْهُ مَسْتَعَتُم تو باستیس چیز کا تم کو میں حکم دوں اس کو لے لیا کرو جتنی تمہیں اصطاعت تم رکھتیے ہو یہ دو تین احادیث ہیں اور بھی کافی احادیث ہیں میں نے صرف یہ تھوڑا سا آپ کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ احادیث لے کے آیا ہوں کہ جو ہے صرف قرآن ہی مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ حدیث کو ساتھ جب تک شریک نہیں کریں گے اس وقت تک بلکہ پاک کے اندر کئی احکام مجمل ہیں دیکھا جی اور ان کو نبی محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل لے کو ان کی وضاحت پیش کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر ارشاد سرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو یہ دیکھیں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں اپنے محبوب کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے تو قرآن پاک نے نماز پڑھنے کا ہمیں طریقہ نہیں بتایا صرف کہا کہ نماز پڑھو نبی محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کچھ بتا دیا جب تک ہم احادیث کو ساتھ شریک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں دین کی باتیں دین محمدی کی باتیں صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ آقا عدو آدم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے تھے اور دین کی وضاحت کرنے کے لیے جائے تھے اللہ کے کلام کی وضاحت کرنے کے لیے جائے تھے سمجھانے کے لیے جائے تھے اور نبی کا کام بھی یہی ہوتا ہے وہ معلم بنا کر بھی جا جاتا ہے اور معلم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم دے جی آپ کی بات ختم ہو گئی جی اب آپ بیان کریں گے میرا خیال ہے کہ شاید میں آپ کو بات سمجھانی پایا یا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی میں اپنا موقف آپ کو دوبارہ دور آ دیتا ہوں کل کی ریکارڈنگ میں بھی موجود تھا میں نے آپ سے ارض کی تھی کہ ہمارے لیے قرآن مقدم ہے اور قرآن کی تشریح میں جسنی حدیث اس کی تائید میں جا رہی ہیں اس کے احکام کو کھول کے بیان کر رہی ہیں ان کی تشریح کر رہی ہیں یہ میں لفظ اب کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی تو وہ ہمارے لیے قابل حجت ہیں جہاں پہ وہ قرآن سے ٹکرائیں گے وہاں پہ ہمیں اس پہ شک پڑ جائے گا وہ شک کیوں پڑے گا اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا رہتا ہوں احادیث آپ کے پاس دریکٹر سولے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پہنچیں کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہوتی اور وہ کتاب آپ کو ایز ایٹیز مل جاتی وہ تقریباً ان کی جو احادیث کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو سب سے پہلے امام مالک کا ملتا ہے جنہوں نے غالباً ایک سو چوہتر میں موتا لکھی تھی اس کے بعد پھر بخاری مسلم اور اس طرح تقریباً دو سو سال کا ٹائم دوزر جاتا ہے ان میں بہت زیادہ راوی ضعیف بھی ہیں بہت زیادہ راوی صحیح بھی ہیں سکا بھی ہیں اور ان میں بھی ایک غلطی کا احتمال پایا جاتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نو جھوٹ گولتا ہے تو شاید دس بھی اس نے اس میں سے صحیح ایک روایت بھی بیان کر دی ہو یا ایک شخص جس نے دس روایات بیان کی ہیں صحیح ایک بھی اس کو کوئی غلطی بھی لگ گئی ہو تو اس لیے جو ہمارا ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے خلاف تو بولیں نہیں سکتے ان کا کوئی کال اور کوئی عمل قرآن کے مخالف نہیں ہوگا قرآن کے حق میں ہوگا لیکن میں تو ان پر بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس مواد پہنچا ہے اگر ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جو بظاہر قرآن سے ٹکرا آ رہی ہے تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ آیا یہ اپنے اندر مطلب کچھ اور رکھتی ہے یا ان کا وہ کہتے ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے تو جس حدیث کو ہم مانتے نہیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہمیں اس کی صحت پر شک ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے لئے پرکھنے کے جو پہلا میار ہے وہ قرآن ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایسی حدیث میں نے پڑھی تو نہیں ہے ویسے ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں اگر لکھا ہو کہ جی شراب حرام ہیں اور کسی حدیث میں لکھا ہو کہ شراب پی لیا ایک رفتے میں ایک دفعہ تو انسان سوچنے پر ضرور مجبور ہوگا کہ یہ حکم جو ہے یہ صریح قرآن کے خلاف جانا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا بھی ہے یا نہیں دوسرے نمبر پر جو میں نے آپ کے ساتھ سنت کی بات کی تھی وہ بھی ایک نہیں بات کی تھی کہ سنت تو وہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کرتے دیکھا اور انہوں نے ساتھ ساتھ وہ عمل ان کو دیکھ کے فالو کرتے رہے جو آگے سے ان کی اُلادوں نے دیکھا جس طرح آپ نماز کیا کہتے ہیں نماز کا طریقہ حدیث میں موجود ہے لیکن آج تک لڑائی موجود ہے مجھے ایک فرقہ بتا دیں کہ جس کے مطابق ہو کہ جی ہے نماز کا ایک طریقہ ہم سارے ایک جماعہ بتا دیں کہ لوگ کہیں کہ یہ نماز کا طریقہ حدیث میں موجود ہے ہم سارے سے متفق ہیں ابھی تک ایک چیز پر آپ کا اتفاق نہیں ہو سکا کہ وہ جو تھا کہ جی ہاتھ تہاں باندھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں میں بھی تشریح ضرور موجود ہے میں ہوں سرکار ہی نہیں کرتا اور ہم لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں ایک تو فرق ہے کیونکہ غالباً جو شیعہ کے راویہ حدیثوں کے وہ کچھ اور اپنا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ یہاں پر باندھنا چاہیے ناف کی اوپر کا مطلب نہیں سمجھا رہا لوگوں کو کہ آیا اس کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے یا ایک زیک کو اس کے اوپر باندھنا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں وہ تضاب تو پھر کہ اس کے باوجود بھی موجود ہیں لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو حدیث سے قرآن کی تعید میں جا رہی گا ہے اس کے اوپر تو میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ کے خیال میں کوئی حدیث قرآن کے خلاف جا رہی ہو آپ کا کیا یہ ماننا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کو ایسا حکم دیں کہ جو قرآن کے سری خلاف جا رہا ہوں میرا نہیں خیال جی آپ اجادت ہے اچھا ایسا ہے کہ آپ نے ابھی جو اینا بیان کیا ہے کہ حدیث کی صحت پہ تو ہمیں شک ہو سکتا ہے لیکن حدیث پر شک نہیں ہو سکتا تو یہی بات ہے جی اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس پہ نہیں شکتے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حلمان صوب ہے یا نہیں جی جی میں میں حدیث کر رہا ہوں سچا امجی صاحب بات یہ ہے کہ احادیث تو لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک جو پہنچی ہیں محدثین نے اور جو اسمائی رجال کے ماہرین تھے جو لوگ جراؤ تدیل کے ماہرین جو لوگ تھے علماء اکرام تھے انہوں نے بڑی بڑی مسعودات جو بان چکے ہیں بخاری کی اگر آپ لے لیں ایک ایک حدیث کے اوپر مسلم کی ایک ایک حدیث کے اوپر ترمزی کی ایک ایک حدیث کے اوپر یعنی جملہ احادیث جملہ احادیث جتنی بھی دنیا میں موجود ہیں پھل وقت اس پر ٹھیک تھا کچھ خاصی باہت ہو چکی ہے اور اس کے تمام راویوں پر باہت ہو چکی ہے اور وہ حدیث کے جو کلے حدیث ہیں علماء اکرام نے جو متین کیے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے حسن ہے حسن لی غیری ہے حسن لی ذاتے ہی ہے یہ کس درجے کس طفائقی ہے وہ سب کچھ وضاحتیں ہو چکی ہیں وہ حدیث جو ہے محکم ہے بھی کہ نہیں اس سے جو نہ کوئی احکام کا استنبات ہوگا بھی کہ نہیں اس چیز کی ساری وضاحتیں ہو چکی ہیں دیکھیں جب ایک حدیث نکھر کے سامنے آ جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو یقینی سی بات ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور اس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور یہ ترحیم کی آیت ہے ہماری مصدفنوں کی تو یہ بنتی ہے لیکن آپ کی غالبن کونسی ہے نمبر بنتا ہے کیونکہ آپ بسم اللہ کو بھی بیچ میں لیتے ہیں تو آپ کی غالبن بنے گی چار اور پانچ بنے گی کونسی آیت ہے یہ سورہ نجم کی چار نمبر آیت ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے یعنی جو وہی تبیہ پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وہی بات کرتے ہیں اپنی طرف سے تو یہ کوئی بات نہیں کرتے تو یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکس نے اسی لیے اس چیز کو جو انا وہ قیامتہ کے لیے ایک حجم بنا ریا کہ میرے محبوب کی کوئی بات اگر تم تک ہوتی ہے اور وہ ہو بھی علماء اکرام کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی صحیح ہے لیکنی چیزات ہے وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی میں آپ ایک چھوٹی سی عرض کر دوں میری ابھی بات جی اگر آپ کونٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں کر لوں تا کہ آپ کی وہ بات اس میں میرے سوال کی بھی وضاحت آ رہے گی کہ کوئی اس سے جڑا ہو گا میں نا بھی میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں آپ تھوڑا تھا مجھے ٹائم دے دے میں اپنی ایک کنارے پر لگا دوں تو آپ کو ٹائم دیتا ہوں اچھا تھوڑا ہے آپ نے یہاں یہ کہا کہ جو ہے نا وہ شیعہ نمازیں پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے یا فلان فلان یہ دیکھیں یہ میں آپ کو چیلے ہم گزارے جاتے ہیں آپ کو طول مناظرہ بھی یہ ہوتا ہے کہ خلطے مبحہ سنا کیا جائیں ایک موضوع پر رہ کے بات کی جائیں یہاں جو ہے نا اگر ہم بیچ میں ٹاپکس پر چھیلے گے دیکھیں یہ نمازوں کا معاملہ یا یہ وہ شیعہ نماز کا معاملہ جو ہے ان کو چھیلے گے یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک بن جائے گا اور الگ سے ایک موضوع بن جائے گا اس پر بھی ہم کبھی انشاءاللہ کلال جو ہے نا وہ مقالمہ کر سکتے ہیں اور الگ سے ٹائم جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں لیکن اس کو دول افتوں میں تو میں یوں جو ہے نا سمیٹوں گا کہ دیکھیں احادیث جو ہے نا وہ مختلف پہنچی ہیں رفائی دین کرنے پر بھی احادیث موجود ہیں اور رفائی دین نہ کرنے پر بھی احادیث موجود ہیں تو بعض امروں نے کہا کہ نئی جو رفائی دین جو کرنے والی احادیث ہیں یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا بہرحال اس کی تحقیق تھی اس سالم دین کی تو اس نے اس پر عمل شروع کر دیا اور جن علماء نے کہا کہ نہیں وہ احادیث کے جس میں رفائی دین کی ممانک ثابت ہے یا یہ کہ رفائی دین نہ کرنے پر ہمیں آفیت مل دی ہیں تو انہوں نے ان احادیث کو لے لی جا اور کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس پر جو نا اسی طریقے سے نماز پڑا کریں گے تو یہ ایک لگ ٹاپک ہے اور ویسے بھی آپ اگر باق کرتے ہیں تو مرزا صاحب بھی تو جو نا وہ خود اہل حدیث تھے اور اگر آپ مرزا صاحب کی نماز کے بارے میں بات کریں گے تو وہ بھی ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں وہ بھی تو وہ آپ وہ بھی تو رفائی دین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو اگر کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے اگر نہیں کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے جی پھر جی وہ یہ اگر ہم چھے دیں گے تو یہ اقلاق سے ٹاپک بن جانا اور یہ بہت طویل ہو جائے گا اس کو سمیٹنا بھی تھوڑا کا مشکل ہو جائے گا ہمیں پھر دسکس کرنے تو بہتر رہے گا ابھی چونکہ یہ ہمارا موضوع اس موضوع پر ہم گفتو کو کارے ہوں میں ہلو میں ایک بات تو مجھے بڑی حرانی مبشرت صاحب کہ میں بڑے آپ کے دعوے پڑتا رہتا ہوں کہ جی آپ نے مرزا صاحب پہ بڑی رسل کی ہے اور آپ ان کو حدیث کریں سوری مجھے نا حسیس لی آگئی ہے کہ میں نے آپ لوگ کے دعوے اتنے پڑے ہیں کہ آپ نے ان کو پڑا پوز دیا جا وہ وہ ان کا جو رجعان تھا وہ فقہ حنفی کی طرف تھا اہل حدیث نہیں تھا ہاں جی حکیم نرودین صاحب جو تھے وہ اہل حدیث تھے ٹھیک ہے تو مرزا صاحب کا جو رجعان تھا وہ فقہ حنفی کی طرف تھا اور ان کے جو باوجداد کا تھا وہ بھی فقہ حنفی تسلیم کر لیا کہ جہاں جی وہ رسول صاحب سے منصوب بات نہیں جن کی ایک رائے تھی اسی طرح دیکھیں آپ کے جو بزرگوں نے ہمارے بھی بزرگ ہیں میں بھی ان کو مانتا ہوں انہوں نے جو ایک ان پہ بحث کی ہوئی ہے راویوں کے اوپر ان میں بھی جناب ان کی رائے شامل ہے کہ ہو سکتے کہ ایک آدمی کو ایک بہت سچا نظر آ رہا اور دوسرے کو جو نظر آ رہا ہو آپ کے رابیوں کی بحث میں بھی محدث ہیں ان میں بھی آپ نے شاملہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو کہیں اختلاف نظر آئے گا کسی نے ایک کو صحیح کہ دیا اور کسی رہی ہے تو آپ وہ پہ مانا ہی بھلے ہیں کہ ہاں یہ ان کی رائی ہے اور ان کو غلطی لگ سکتی ہے کہ ان کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ دین سیکھنا تو آدھا دین آئیشہ سے سیکھ لو جی جی اب اس کے لئے آپ کے بعد نہیں آرہی موسیقی جی وہ برمیان میں شاید کچھ سگنا بکراتے ہیں چلن کا یہ ہے کہ بندے زیادہ ایڈ ہوگے اس لئے ہمیں تھوڑے سے بندے کم کرنے پڑیں گے یہ نہیں تو اس طریقے سے آواز ہماری ہے جوہنا یہ ملک مبین صاحب بیٹھے ہیں اور حبیب صاحب بیٹھے ہیں بس یہی بندے اور ایک اور آپ نے شاید ایڈ کی ہوئے ہیں یہ دو بندے آپ کی طرف سے ہیں حبیب صاحب نے مجھے کہا تھا بہر اور نہیں ایڈ کریے گا آپ بات جاری رکھیں آپ نے کوئی دو منٹ پچھلی بات کریں مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کو کہاں سے سمجھ نہیں آئی میں وہاں سے سکتا ہوں میں نے کہا کہ دین سیکھنا ہے تو رتائشہ سے سیکھو یہ آدھا دین کی بات کی تھی آپ آہ جی وہ اس طرح سے میں نے کوئی روایت سنی ہوئی ہے کہ اگر دین سیکھنا ہے تو آدھا دین عائشہ سے سیکھو جی جی یہ دیس نوٹ کرنے یہ مجھے چاہیے جی جی میں آپ کو دے دوں گا اچھا جی آگے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر حضرت عائشہ سے سیکھا کو آپ کے خیال میں گلتی لگ سکتی ہے تو پھر تمام بزرگوں کو لگ سکتی ہے وہ بھی راویتوں پر اکھنے میں کئی گلتی کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنہ حدیثوں کو صحیح قرار دے دیا گیا ہوگا ہے ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اور وہ بالکل صحیح ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو دو کتابیں ہاں ہمارے پاس صحیح مسلم اور صحیح بخاری ان کا نام ہی صحیح ہے کیا آپ کے خیال میں ساری حدیثیں ٹھیک ہیں آپ بات کرنے میں پھر بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ساری حدیث صحیح نہیں ہیں ان میں کئی ایسی حدیث ہیں جن کے اوپر جرہ و تدیل ہے اور جن کے اوپر کلام ہوتا ہے یہی میں ارز کرنا تھا لیکن امام مسلم اور امام بخاری میں ان پوری کتابوں کو صحیح کا نام دے دیا ہوگا یہ میں بسیکلی کہنا چاہتا ہوں یہ بھی وہ ایسا ہے کہ لل اکثاری حکم القل اکثر کے اوپر اکثر کو دیکھ کر قل کا حکم لگتا ہے یہ ایک قلیہ اور قائدہ ہے کہ زیادہ چیزوں کو دیکھ کر حکم لگا دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اگر اس میں صحیح حدیث ہیں تو ان کو صحیح کہا گئے میں جو سارٹ فیر میں دیکھتا ہوں جس طرح جامع ترمزی ہے تو ہر حدیث کے بعد اس میں ساتھ کومنٹری ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ غریب ہے یہ حسن ہے ٹھیک ہے لیکن امام بخاری کی جو کتاب ہیں اور ساری یہ ساری کے نام ہیں سارٹ فیر میں جو بخاری اور مسلم ہیں ان کے نیچے مجھے ایسی کوئی کومنٹری نظر نہیں آرہی تھی تو میں تو یہی زیوم کر رہا ہوں کہ ان حدیثوں کو پورے طور پر صحیح مان لیا گیا ہوگا اور بٹھے ہلو 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 آپ کے بعد نہیں آرہی مجھے موسیقی 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 جی آپ کچھ کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا میں نے تو اپنی طرح سے بات پوری کمپلیٹ کیا آپ نے کہا تک سنی اور کہا تک نہیں جی چلے ایسا ہے کہ حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا مداز تقریبا میں سمجھ چکا آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ صحیح بخاری کے اندر جو انا سافٹ ویر کے اندر نیچے منشن نہیں کیا ہوا کہ یہ حدیث کی سپائے اور درجے کیا ہے تو آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس میں ساری احادیث صحیحی ہے دیکھیں سافٹ ویر کیونکہ اس کا نام بھی صحیح ہے اس لیے نام بھی صحیح ہے تو معاملہ یہ ہے کہ میں پہلے اندر کر چکا ہوں کہ اکثر کو دیکھ کے کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے اور رہی بات یہ کہ سافٹ ویر کی تو سافٹ ویر تو وہ ابھی یہ بنے ہوئے ہیں اور صحیح بخاری کی بھی احادیث کی جانچ پرکال وہ موجود ہے اور کسیر کتابیں ایک نہیں ہے کہ کسیر کتابیں موجود ہیں ہو سکتا ہے جو آپ سافٹ ویر یوز کرتے ہو اس کے اندر یہ چیز نہ ہو لیکن میں ایک سافٹ ویر یوز کرتا ہوں صحیح قصہ کے نام سے سافٹ ویر ہے تو اس کے اندر ہر حدیث کے نیچے جو نا وہ منشن کر دیا گیا ہے کہ یہ حدیث کس پائے اور درجے کی ہے تو اب یہاں یہ بات تو کم کلیر ہو گئی کہ بخاری کی احادیث کمیار کیا ہے اس کی کل حدیث میں یہاں پہ میرا میرا پھر سوال سمجھیں یہ تینی ہوگا میں چاہدہ میری باپنی آپ کو سمجھ آری میں دوبارہ پیٹ کرتا ہوں دیکھیں یہ پھر کسی کو ایڈ کر لیا آپ نے جی یہ جو نا ان کو سمیر بار بار نہ مجھے کر رہے ہیں کال وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی کال میں لے لیں بات آپ جاری رکھیں اگر کال کٹے گی تو میں ان کو بیچ میں سے نکال دوں گا اچھا میں جناب یہ عرض کر رہا تھا آپ کو میں نے یہ کہ آپ کو کہا تھا کہ جس طرح وہ امام عیسیٰ ترمزی نے اپنی حدیث کے نیچے خود اس کا ایک لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ایسے ہے آیا امام بخاری نے بھی لکھا ہوا ہے اور اگر امام بخاری نے کسی حدیث کو صحیح قرار دیا ہوا ہے اور آپ کے بعد کے جو اس کے اوپر رسرچ کرنے والے ہیں سو سال بعد کسی نے کی دو سو سال بعد کی چار سال بعد چار سو سال بعد کی یا ہزار سال بعد کی اب وہاں پہ کیا میار رہے جائے گا کہ آپ امام بخاری کی بات کو ترجیح دیں گے یا بعد میں جس نے رسرچ کر کے ان کی ایک حدیث کو چیلنج کر دیا ہوا ہے اور کس طرح پہ کریں گے یہ بڑی سوچنے والی باتیں ہیں جی میں آپ کو سوچ کو تھوڑا سا وسیع کر دوں اور میں آپ کی رسائی وہاں تک کر دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آجے گی دیکھیں یہ جو بخاری لکھنے والے یا مسلم لکھنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے یہ میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم محدثین کہتے ہیں احادیث کو جمع کرنے والے یہ لوگ ہیں اور بعد میں اسمائے رجال کے معاہین جرہا اتدیل کرنے والے جو معاہدین تھے انہوں نے جمع کی احادیث کے اوپر پھر جرہا اتدیل کی اور اس کے اوپر انہوں نے احکام دعایا کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے اس حدیث کا حکم کیا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان دو حدیثین نے ہی اپنی کتابوں کے اندر دی اس احادیث اپنی مندرج حدیث کی وظاحت کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیث ہے یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث اس کے سمکھی ہے یہ ساری انہوں نے وظاقت یہ کر دیتے ہیں لیکن اول بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف احادیث کو جمع کرنے والے تھے دوسری بات آپ یہ بھی میں اس اور آسان کر دوں کہ ان کے استمباد کردہ مسائل کو بھی شریعت کے اندر حجت نہیں سمجھا جاتا کیونکہ یہ لوگ فقہ ہی یہ لوگ فقہ ہی نہیں تھے فقہ ہی علماء اکرام جو کہا جاتا ہے وہ ہے امام ابو اگر محفظ حفظ ہے اور امام شافی ہے امام والی کا یہ بڑے بڑے مجتاہدین جنہوں نے خود تو محدیث نہیں تھے لیکن اگر کہ ان کو احادیث بہت زیادہ کثیر یار تھی لیکن محدثین کے طور سے یہ معروف لوگوں کے اندر نہیں ہوئے مشہور نہیں ہوئے ہیں اب ان لوگوں نے احادیث کے مجموعہ سے جو انا اصول فقہ کو لگا کے اپنائی کر کے اس میں سے مسائل کا استمباد کیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس اعتبار سے یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت اعیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہو جو ہے نا وہ اگر خطا کر سکتے ہیں تو فلاں محدث بھی خطا کر سکتا ہے بات فقط یہاں یہ ہوئی تھی کہ وہ کولے اعیشہ صدیقہ ہے یہاں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہونا کہ صرف قرآن کو لینا اور اگر مخالفت میں تمہیں حدیث نظر آئے ہیں اس کو تم نے نہیں لینا تو زیادہ ایک بات پختا ہو جاتی لیکن اعیشہ صدیقہ حضرت اعیشہ صدیقہ وہ ایک نبی نہیں ہے وہ ایک راوی ہے تو ان کی بات ان کا اپنا ایک کول ان کی اپنی ایک رائے ہے اور جو وہ دی صاحب نے پیش کی تھی اس کے اندر واضح طور پر ہے اور وہ حضرت اعیشہ صدیقہ کا اپنا جو ہے ایک موقف ہے اپنی ایک رائے ہے اور رائے کے اندر جو اعیشہ صدیقہ احتمال تو رہت ہے آپ یہاں تو اس سے انکار کر دیں کہ نہیں رائے کے اندر گلتی کا احتمال نہیں رہتا تو جب یہ بندہ رائے دے رہا ہے کہ میری رائے یہ ہے تو رائے کے اندر گلتی کا احتمال پھر بھی رہے گا جہاں تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیتے تو بات محکم ہو جاتی اور اس کو زیادہ سمجھنے میں احسان ہی رہتی تو آپ کو پاس اگر آپ نے پہلے مجھے رشاد فرمایا تھا کہ قرآن کی بھی ایک دلیل ہے اور ایک اور حدیث بھی ہے اگر وہ ہے تو آپ پیش کر دیں بات کر دیں ساتھ میں ساتھ ساتھ اس کو جب سرچ کرتا ہوں تو ٹائمز آیا ہوتا ہے وہ آپ کو جس طرح کل سکین پیجز ملے جانا ہے جی جی ہو وہ ساتھ مل جائیں گے اور یا اگر آپ کہیں تو یہ ایک سیکنڈ کے لیے میں مبین سے والا لے لیتا ہوں مبین کو وہ آیت یاد ہو بلکل جی لے لے جی جی ملک مبین صاحب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے وہ اپنا مائی کو آن کر کے تو حوالہ صرف دے دیں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی صرف اس آیت کا حوالہ دینا ہے کہ وہ جو تھا نا اس آیت کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گی ہے اس طرح سے کچھ الفاظ سمجھ الفاظ یہ سورہ جانسیہ کی آیت ہے اس سورہ جانسیہ کی اس میں عطف اب یہ یادیث بسیمباد اللہ ہوای آتی ہی ہونی ہوں یہ سورہ جانسیہ میں آتی ہوں جی جی جزاک اللہ علیہ آپ آواز آرہی میری جی جی آگئی آواز آپ نے سورہ جانسیہ کی آیت نمبر کتنی بتائی ہے یہ غربان آیت نمبر دو یا تین میں ہے چلیں جزاک اللہ مائک پاند کرنے مجھے نا ان کے واضح سمجھ میں آئیے آپ مجھے آیت دوبارہ لکھوائیے گا میں دیکھ رہا چاہتا ہوں سورہ سورہ جانسیہ کی آیت نمبر دو یا تین ہے ایک منز رکیے گا سورہ جانسیہ کا نمبر پتہ ہے سورہ جانسیہ کی آیت نمبر پتہ ہے تو مجھے ذرا سینڈ کریے گا سورہ جانسیہ آیت نمبر چھے آئیے سورہ جانسیہ کی کتنے نمبر کی یہ سورت ہے سورہ جانسیہ پہنٹالیس نمبر پہ آتی ہے پہنٹالیس نمبر پہ آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی چھے نمبر ٹھیک ہے اچھا یہ آیت میرے سامنے کھلی ہے آپ بتائیے گا آیت کیا ہے جی مبینہ آپ بتائیں ان کو کیونکہ آپ نے والا بیجا تھا آپ ذرا بتائیں یہ آیت افابی ہے یہ حدیث ہم بعد اللہ ہی آتی ہے ہاں تو اس سے اب سچامدی صاحب آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے لا دیتا ہوں آپ کو کنیدینی کو کنیدینے ہونکوеньوں کے سامنے موسیقی 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 صرف یہ بتا دیں کہ اس آیت سے آپ استمباد کیا کرنا تھا تھے آیت تو پیش کر دیا آپ نے صرف اس کا استمباد مجھے بتا دے استمباد کیا کیا آپ نے پہلے نمبر پہ تو میں آپ سے جو سوال کرنے لگا تھا پہلے وہ ساتھ کر لیتا ہوں سوال اور اس کے بعد اس آیت کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے آپ سے یہ ارز کی تھی پہلے بھی اور اس کو دوبارہ دور آ دیتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو کوئی ایسی حدیث پیش کر دی گئے جس میں ایک آپ کو مفروضہ دے رہا ہوں بھی جو قرآن کی کسی آیت سے ظاہرن ٹکرا رہی ہو تو کیا آپ اس کو مانیں گے اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ایسا حکم دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی تمہیں میرے سے منصوب کردہ کوئی ایسی حدیث پیش کی جائے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کو ضرور ماننا اب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے یہاں پہ اس کے مقابل کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے خیال میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیت کے مقابل کوئی کال یا حدیث کسی کا آجاتا ہے تو آپ کس پر ایمان لائیں گے ٹھیک ہے اب میں عرض کروں جو جو کریں کریں جو میں عرض کرتا ہوں اچھا محترم بات یہ ہے کہ یہ آیت تلک آیات اللہ نتلوہا علیکہ بالحق فابی ایی حدیث باد اللہ و آیات ہی یؤمنون ٹھیک ہے اور یہاں اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑتے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کونسی بات پر ایمان لائیں گے تو یہاں آئے فابی ایی حدیث باد اللہ اللہ کے بعد کونسی حدیث ہے ٹھیک ہے جی اللہ کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ حدیث سے مراد یہ حدیث جانباً آپ نے وہ حدیث رسول سمجھ لی ہے یہی ہے نہیں 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 میں نے نہیں سمجھا یہ آپ نے عظیم کر لیا میں تو آپ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے قول کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایک چلنگ دے رہا ہے کہ تم کسی بھی قول پر نہیں کرو گے ٹھیک ہے اس میں آپ کے ہر قسم کا قولہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے 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 اپنا نکتہ نظر بیان کر دیا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی محالف کوئی بات نہیں کرنی لیکن آپ نے جو ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جی اگر فلان کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو آپ مجھ کو مان لیں گے ٹھیک ہے تو میرا یہ ہے کہ جی انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں میں ان کی سرچ کو چیلنگ نہیں کر رہا انہوں نے بہت محنت کیا اور قابل قدر لوگ ہیں لیکن میں ان کو ایرل سے اوپر نہیں سمجھتا میں کہتا ہوں کہ جی غلطیاں وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے ہنٹر پرسنٹ ان کے اوپر ہم جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہنٹر پرسنٹ ہمیں قرآن کو ایمان نہ پڑے گا اور قرآن کی تشریح اور قرآن کے حق میں جو احادیث ساتھ پرلل چال رہی ہوں گی وہ تو ہمارے لئے حجت ہوں گی جو اس کے اگر مخالف چلی جائیں گی تو ان کے اوپر ہم ضرور سوچیں گے کہ یہ کوئی معاملہ اور ہو سکتا ہے چاہے اس کو آپ کے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ریسرچرز نے کہا دیا یہ حدیث ٹھیک ہے لیکن ہمارے لئے وہ مشکو کیے گی کیونکہ وہ قرآن سے ٹکرائے گی آپ مجھے امنا دوٹوک موقف بتا دیں کہ کیا اگر آپ کو کوئی ایسے حدیث پیش کر دی جائے جو بظاہر قرآن کے خلاف جا رہی ہو لیکن آپ کے ریسرچرز نے اس کو کہا دیا ہو کہ یہ حدیث ٹھیک ہے تو کیا آپ اس پر امان لے آئیں گے جی مجھے بولنے کی اجازت ہے جی جی میں چھکتا رہی ہوں اچھا گزارے یہ ہے کہ مہترم یہ پہلے بھی کئی مرتبہ فیس بک پر بھی یہ سلسلہ ہمارا چھیڑا ہے اسی موضوع تھے کہ کم از کم آپ ہمیں اپنا بتائیں کہ حدیث کو پرخنے کا میار آپ کے نزدیک کون سا ہے اور کون سے اصول ہیں ایسے کون سے ایسے اصول وضع کر رکھے ہیں ہمارے نزدیک تو مسلمانوں میں اصول حدیث کی پوری پوری کتابیں ہیں اور پورا یہ فن ہے جو مدارس دینیا کے اندر بھی یہ پڑھایا جاتا ہے اور ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ حدیث کی جانچ پر کال کرتے ہیں دو اور دو چار کر کے ہم حدیث کی پہچان کر سکتے ہیں لیکن جماعت احمدیہ کی طرف سے آج تک کوئی حدیث کو پرخ لے کے میار کے اوپر کوئی مصفدہ سامنے بھی نہیں آیا تاکہ ہم کوئی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں پہلی بات میں اس میں پھر آپ کو جو اینا کہوں گا میری بات کرتے ہیں کمکلیٹ تو کر لینے آپ آپ نے سکھ لے میں بھی کافی پینسل سامنے رکھی ہے تو میں آپ کو کوئیسٹل لکھتا رہتا ہوں دو میرے ذہن میں آتی ہے تو آپ کو تائم آپ کو تائم دھوکا آپ اپنا موقف بیان کریں اچھا تو ایسا اسی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنا آپ بتائیں کہ قرآن کے مخالف میں اگر کوئی حدیث آجے اور آپ کے ریسرچر اس کے لاتے ہوئی یہ حدیث کو صحیح ہے تو کیا اس کے لاتے کرتے نہیں بلکل ہم لوگ ہمارا واضح موقف ہے کہ ظاہر قرآن حدیث ہے اس کے جو اینا جو ظاہری طورتے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن حدیث کی تحقیق ہو تو کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور وہ محکم بھی ہے اور مفتا بہی بھی ہے تو یقینی سی بات ہے اس کے عمل کیا جائے گا اس کی اصل میں پسے پردہ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ بھئیہ قرآن پاک کے اندر کچھ آیات متشابہات ہیں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور نظر آتا ہے ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان کے عمل کرنا انتہائی مشکل اور دشوار دکھائی کتا ہے اسی وجہ سے اگر مشکل اور دشوار نہ ہوتا اور اس کے معنی اور مطالب ہماری دل کل سمجھ میں آ جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو اینا واضح طور پر اس طریقے سے نہ کہتا کہ جو تم کو تمہارا رسول دے بس اس کو لے لو اور جس چیز سے میرا محبوب تم کو روکتا ہے اس سے روک جاؤ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پھر نہ کہتا اگر ایسی بات کہ قرآن میں سب کچھ آتا تو اللہ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب جو تم کو دے رہا ہے اس کو لے لو اور میں نے آپ کو تقریف میں سات حدیث سنائی ہے جس کے اندر نبی پاک میں جس چیز کا تمہیں حکم دوں اس کو عمر کرنے امر تکم کے الفاظ بقاعدہ ہر حدیث کے اندر میں نے جو آپ کو تنہی تھی اس میں تھے عمر تکم عمر تکم بے ہی عمر تکم بے ہی ٹھیک ہے جی تو مطلب یہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو اگر ایسی بات ہوتی کہ اس نے قرآن پر ہی عمل کرنا ہے حدیث پر عمل کرنا ہی نہیں چاہے وہ صحیح بھی ہو اور تو پھر تو یہ معاملہ یہ کہ قرآن کی واضح آیات اور یہ آہات اس کہاں چلی جائیں گی تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اب خلاص اقلام نکلے گا کہ قرآن کی ایک آیت بظاہر ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہے لیکن لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی توضیح کر دی ہے اور وہ حدیث صحیح ہے قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا جائے گا اس کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ دیا جائے گا قرآن کی ظاہری مفہوم کو میں آپ کو دوبارہ کاقید کر رہا ہوں کہ قرآن کی اس سے پھر ظاہری مفہوم چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے صحیح حدیث کو لے لے جائے گا جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے اور جو ہے کیا اس کا نام ہے وہ حید صحیح حدیث علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر ہو چکا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو یقینی سی بات ہے اس حدیث کو ہم لیں گے اس قرآن کے ظاہری حکم کو ہم پھر نہیں لیں گے اور یہی ہمارے اصلاف علماء کرام کا طریق رہا ہے اور آج تک یہ جلتا رہا ہے یہ آپ بیان کریں بہت ہی افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے مجھے کہ پتہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ سنتے نہیں ہیں یا سو جاتے ہیں میری دفعہ اس بات پہ تو بھائی اختلاف ہوئی نہیں رہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کے خلاف کو بات کریں گے یہ تو میں آپ کو بار بار واضح خر چکھا ہوں آپ بار بار وہی والا دیتے ہیں کہ جو رسول چیز دے وہ لے لو میں کبھی سنکار کہلوں اگر رسول چیز دے رہا تو اس کو نہ لو ہمارے درمیان جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے میں نے آپ کو کہایا ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت واضح ہو اور صحیح نے ایک حدیث اس کی مخالفت میں جا رہی ہے اور آپ کے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا ہو تو کیا آپ اس حدیث کو مان لیں گے آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا جی میں نے ابھی پہ دیکھتا ہے آپ نا ریکار آپ کے پاس آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا میں آپ نے اس بات کو پھر بے ایک واضح کر دیتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی پہلے بھی ایک سوال کیا تھا کہ فرض کریں فرض کریں کہ قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ شراب تمہارے اوپر حرام ہے اس کے قریب بھی مجھاؤ اور اگر آپ کو کوئی ایک ایسی حدیث پیش کر دی جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ ہفتے میں ایک دفعہ شراب پی لیا کرو ٹھیک ہے اور آپ کے ریسرچرز کہہ دیں تو وہاں پہ کیا آپ حدیث کو فوقیت دے دیں گے یہ میں نے آپ کو ایک سناریو پیش کیا ہے کہ آپ یہ فرض کریں آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کہا کہ جماعت کا کوئی موقف ہی نہیں ہے آپ کے سامنے حدیث کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ عزت مسیح محمد علیہ السلام کی اگر آپ نے وہ کتاب پر ویسے تو آپ کے دعوے میرے سامنے یہی آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو اگر وہ کتاب آپ کے سامنے ہو مباسہ چکرالوی اور بٹالوی تو اس پہ پہدیث کے اوپر کیوں جو محمد کا موقف نہیں ہے کیوں حضرت نصیح محمد علیہ السلام کو اس پہ موقف نہیں ہے جی جنابی علی محترم میں نے اپنی جو ہے آخری مجھے تو میں ایک منٹ کے لیے بول سکتا ہوں جی ابھی آپ نہیں بول سکتے ملک صاحب نہیں لبین صاحب آپ مائی کا اپنا بانت کر دیں اچھا ایسا ہے کہ پہلی بات ہے یہ کہ میں نے آپ کو اپنا واضح ترین موقف عرض کیا آپ نے شاید سنانیت وجہ سے دوبارہ کھلنے میں نے کہا ہے قرآن کا ظاہر کچھ اور ہمیں بتا رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے فرض کریں میں بھی تمثیلی طور پر عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو لیکن ایک صحیح حدیث ہمیں مل جاتی ہے جس کے اندر ہے کہ یہ کام نہ کرو ٹھیک ہے جی اور قرآن کے ظاہر پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے قرآن کے ظاہر پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے لیکن اگر اس سے صحیح حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو جو ہے اللہ کے بندوں کے لیے Asani ہوتی ہے تو اس سے صحیح حدیث کو بالکل لیا جائے گا اور وہ اس پر عمل کیا جائے گا لیکن یہ اس کی صورت میں ہوگا جب قرآن پر عمل کرنا دشوار ہوگا ٹھیک ہے میں ورہی اپنا موقع بیان کر رہا ہوں اور آپ نے وہ شراب والی مثال دی تھی تو ایسی مثال تو یہاں سیٹ بھی نہیں آئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب نہ پیو اور نبی پاک ماغذر نہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینا وہ ہفتے میں ایک دفعہ پی لیا کرو اگر کہ آپ نے مثال کے طور پر کہا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں پھر ایسی چیز کو نہیں لیا جائے گا قرآن پر تو یقینی سی بات ہے قرآن پر عمل کیا جائے گا کہ اگر ایک نصح قطی سے ایک چیز کی حرمت ثابت ہو چکی یا قرآن کہہ تو کہہ کہ یہ چیز حرام ہے تو اب اس کے متبادل میں اگر کوئی چیز آ بھی جاتی ہے تو اس کو غنور کیا جائے گا اس کو نہیں لیا جائے گا ایسی صحیح حدیث بھی اگر ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا لیکن یہ ہے وہ قرآن کی آیات دل کے حکام خاص رہی ہیں تو ان کے متبادل میں اگر کوئی صحیح حدیث ملتی ہے تو ان کو لیا جائے گا ان ایسی قرآن کی آیات کو جو مجمل قسم کی ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اب آپ یہ ہماری حدیث کے اوپر کافی لمبی چوری گفتگو تقریباً ہو چکی ہے اور ایک بات میں اور عرض کر دوں یہ میں نے لکھی ہے کہ ابھی آپ نے لفظ بولنا ہے یہ دیکھیں چونکہ ہمارا یہ آخری مقالمہ نہیں ہے اور آپ سے میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ ہم مزید موضوعات کے اوپر کبھی نہ کبھی مختلف موضوعات کو لے کر ڈسکس کیا کریں گے ضرور تو ہم کیونکہ اس وقت یہ قانون رہ گیا تھا تو اگر ابھی اس پر غروخوز کرنے تو بہتر ہوگا ابھی آپ نے لفظ بولنا ہے حضرت مرزا صاحب کے بارے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام بولنا ہے نا آپ نے دیکھیں آپ یہ مسیح مہود صاحب علیہ السلام اس طرح سے ان کو کہیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کا جو حریف ہے وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کو وہاں تھا کہ ہم مرزا صاحب کہیں گے اور میں بھی تقریبا برابر اپنے کلام میں مرزا صاحب کو مرزا صاحب ہی کہتا آگا ہوں اور آپ بھی کہہ رہے تھے لیکن ابھی چونکہ آپ نے یہ لفظ ایڈ کیا ہے دیچ میں تو اس سے مجھے ذیکینی سی بات ہے تکلیف ہوگی یا تو آپ یہ لفظ نہیں بول رہیں گے آپ دوبارہ اور اگر آپ اسرار کرتے ہیں کہ یار میں یہ لفظ بولوں گا چونکہ میں مرزا صاحب کو حضرت مسیح مہود علیہ السلام سمجھتا ہوں تو پھر آپ مجھے بھی اختیار دیتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں میں ان کو وہ کہنا ٹھیک ہے جی ابھی یہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر رہا ہوں اور ہماری حدیث کے میار کے اوپر ایک کافی گفتگو ہو چکی ہے اور اب ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے اور اگر آپ نے ابھی کچھ سینا ہے اس کے اوپر ہماری اس ڈسکیشن سے ایک بات تو بالکل واضح ہوگی کہ آپ نے بھی اس چیز کا اقرار کر لیا ہے کہ اگر ظاہری معنیوں میں کوئی حدیث قرآن کے بھی ظاہری معنیوں گے اور حدیث کے بھی ظاہری معنیوں گے اور وہ قرآن سے ٹکرائے گی تو اس حدیث کے عمل نہیں کیا اور دوسری بات میں متفق ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کال بھی نہیں ہو سکتا نہیں کوئی کوئی ہو سکتا جب صحیح کہہ دیا گیا علماء نے اس کی صلاحات کر دی ہے کہ یہ حدیث ہے اور صحیح آپ میری بات پر سن لیں گے جی جی میں ریکارڈنگ میں آپ کو یہ آپ کے الفاظ سنوا سکتا ہوں اور یہ اہل ایمان کے لیے ٹھیک بھی ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ظاہری طور پر قرآن کی ایک بات واضح ہے قرآن کی الفاظ واضح ہیں ٹھیک ہے اور حدیث اس کے مخالف جا رہی ہے چاہے اس کو ریسرچرز نے صحیح کہا ہوا تو آپ نے کہا دی کہ ہم اس پر نہیں عمل کریں ٹھیک ہے تو میں نے کہا اس بات پر تو ہم متفق ہوگی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور اس چیز کو ہم یہ کبھی تسلین بھی نہیں کریں گے کہ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نہیں یہ کہاں سے لیا صول آپ نے کہ یہ وہ نبی پاک کا قول نہیں ہے اچھا آپ کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مخالف بول سکتے ہیں جی نہیں بول سکتے بلکل نہیں بول سکتے یہ میں کہہ رہا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان کا قول میں پیش کیا جائے جو قرآن کے خلاف بھی آ رہا ہو تو وہ ہمارا تو یہ موقف ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہو سکتے ان کو غلطی لگی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بول سکتے ہیں تو پھر میری اس بات پہ آپ جواب دے گئے جی میں نا ستہ حمدی صاحب ارض کروں گا کہ یہ آپ کا اپنی رائے ہے دیکھئے آپ کی اپنی رائے ہے کہ اگر قرآن کے مخالف یہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ تو آپ نے یا تو علماء سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ قرآن کے مخالف ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں یا تو کوئی ایسا قلیہ اور قانون بتائیں نا کہ جو بظاہر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب قرآن کے مخالف نبی پاک کا کھول لگ رہا ہے تو ہم ڈریکٹ کہہ رہیں گے نہیں یہ نبی پاک کا کھول نہیں ہے تو ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تو قرآن کی وہ آیت متشابہات میں ہوگی اور اس پہ عمل کرنا مشکل ہوگا تو ہم حدیث کو لے رہیں گے یہ آپ نے فرمایا ہے نا جی جی برکل ٹھیک ہے اور وہ شراب والی بات کے آپ نے فرمایا آپ نے کہا اول تو ایسا ہے کو نہیں لیکن مفروجے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں کرنے جی جی میں استثار یہ آپ سے کر رہا ہوں آپ سے یہ پوچھا ہوں کہ یہ میار آپ نے کہا سکتے بنا لیا ہے کہ اگر بظاہر ہمیں قرآن کے مخالف کوئی عدیث نظر آ رہی ہے تو ہم یہ ڈریکٹ کہہ رہیں گے فوری طور پر کہہ رہیں گے کہ نہیں یہ نبی پاک کا کھول نہیں ہو سکتا ہے بظاہر کا لفظہ آپ نے کہاں سے ایڈ کر لیا میں نے جو آپ کو ایک بات پوری واضح کی ہے میں نے آپ کو پوری بات سنائی ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ بھی متشابہات میں نہیں ہو وہ اس کا ظاہری حکم ہو اور آپ کو کوئی حدیث پیش کر دی جائے جو قرآن کے مخالف جا رہی ہو اور آپ نے پہلے اگر آپ ایک آڈنگی دوبارہ سنیں گے آپ نے یہ بات وہ شراب والی مثال میں اگمٹ کی ہے کہ ہاں جی ہم وہاں پہ اس حدیث کو چھوڑ دیں گے اور یہ ہی میرا موقف تھا کہ میں نے کہا آپ کو بیان کیا جس کے پر ماری تنی لمبی بیاس ہو جائے اب آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو ایک لیدہ بات ہے لیکن ہم ایک موقف پہ آگئے ہوئے نہیں نہیں میں تسلیم کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ تسلیم کرنے والی چیز تسلیم کریں گے لیکن ابھی آپ بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ایڈ کر رہے ہیں کہ جن کو تسلیم کرنے سے جو رب کام نہیں چلتا ٹھیک ہے جی میں دیکھیں میں کچھ ایڈ نہیں کر رہا میں پھر وہی الفاظ دور آ رہا ہوں آپ میرے الفاظ پہ ایک اور چاہنے میں نے کہا ہے کہ قرآن کی وہ آیت جو مچھا بے ہاتھ میں نہ ہو جس کا بڑا واضح مطلب ہو اور آپ کو ایک ایسی حدیث پیش کر دی جائے جو اس کی مخالف میں جا رہی ہو اور کسی بھی وجہ سے ریسرچز نے بھی اس کو صحیح قرار دے دیا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کس پہ عمل کریں گے ابھی آپ حکم لگائے نا ادھرا حکم لگائے آپ نے جو حکم پہلے لگائے تھا دوبارہ لگائے کہ اس حدیث کو کیا کیا جائے گا اس حدیث کو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں مانیں گے اگر قرآن کا ایک واضح حکم ہو ٹھیک ہے بس یہاں رکھیے گا اسی پر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون آپ نے کہاں سے بنایا کہ ہم نہیں اس کو نبی پاک کا قول نہیں مانیں گے اچھا نہیں وہ تو اس تو میں نے آپ کو سوال کیا ہے کہ کیا آپ کے خیال میں اگر قرآن کی کو آیت جس کے واضح حکم آتے ہیں کیا آپ کے خیال میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف آپ کو کو حکم دیں گے نہیں بلکل وہ تو دیکھیں وہ حکم نہیں دیں گے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سچا حمدی صاحب کو وہ خلاف لگ رہا ہو لیکن وہ خلاف ہونا ایسی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں آپ یہ قدیس کو میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ وہ مجھے خلاف لگ رہا ہو نہیں نہیں میں ایک ویسے ایک اگزیمپل دے رہا ہوں فرض کریں کہ آپ کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ لگتا ہے کہ یار یہ تو قرآن کی بالکل مخالف ہے تو کیا آپ بالکل انکار کرتے ہیں یار یہ نبی پاک کا کور ہی نہیں ہے میں نے تو آپ کو مثال دی ہے کہ اگر مجھے کوئی شخص آکے کہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ شراب پی لیا کرو یہ حدیث ہے اور وہ مجھے اس کے بڑے بھی ثبوت دے گا تو میں کہوں گا کہ نہیں یار یہ قرآن کے سری خلاف جا رہا ہے اس کے اوپر محلی چل سکتا ہے اس قسم کی مثال نہیں دے آپ کو اس پہ آپ کو اس پہ کوئی آپ نا یہ دیکھیں حدیث اس طرح کی منصوب نہیں کریں مجھے نا دکھ ہو رہا ہے کہ نبی پاک کے جانب آپ شراب کو شراب کر رہے ہیں میں آپ کو ایک مفروضہ پیش کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون خبیش شراب منصوب کر رہا ہے میں تو آپ کو ایک مفروضہ پیش کر رہا ہوں آپ مفروضہ کر رہے ہیں بلکل وہ نا مجھے دکھ ہو رہا ہے آپ ذر آپ ایسے دے 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 کوئی مثال اگر ہے قرآن کی یہ دیکھیں جی تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں جب آپ منٹ ٹاپکس پہ آئیں گے ابھی تو قانون وضع کر رہے ہیں نا جی تو ایسا ہے کہ یہی میں آپ سے پوچھنا ہوں کہ آپ نے یہ کہاں سے جو نا یہ کلیا بنایا ہے کہ اگر بظاہر ہمیں کوئی مخالف بات نظر آ رہی ہے تو بھائی ہم نے جو نا کہہ رہیں گے لیکن میں بظاہر تو آپ کے ساتھ اگری نہیں کیا بھائی تو وہ ہی بظاہر والی بات کہوں کہ آپ اسے اگری نہیں کریں لیکن یہ قانون کہاں سے آپ نے پڑھا ہے قرآن سے ہی حدیث میں میں نے تو آپ کو میں نے تو آپ کو قرآن سے بھی دی اور حدیث سے بھی دی ہے یہ دکھائیے گا دوبارہ کے جہاں لکھا ہو کہ اگر بظاہر ہمیں حدیث قرآن کے مخالف نظر آ رہی ہو تو اس کو فوراں کہہ رہو کہ نہیں یہ نبی کا قول نہیں ہو سکتا یہ نبی کی دیسی ہو سکتا ماشاءاللہ مجھے تو اب حسیہ آ رہی ہے آپ کی بات پہ کہ میں نے آپ کو ایک قرآن کی آیت پیش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری آیت کے مقاملے میں کس کے قول پہ تم جاؤ گے اللہ تعالیٰ تو ایک کہہ رہا ہے کہ سب سے اوپر میری آیت ہے یہ یہاں کہہ رکھا ہوا ہے کہ نبی کا قول جب آ جائے تو اس کو فوری رد کر دو کہ یہ نبی کا قول نہیں ہے بات یہ دیکھیں یہ آیت دیو ہے نا وہ تو آیت کچھ اور مفہوم رکھ رہی ہے آپ کچھ اور بیان کر رہے ہیں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر قرآن کے مخالف کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے اچھا چلے آپ مجھے آپ مجھے اس آیت میں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ باقی تو کسی کے قول کو نہ لے کے آنا ہاں نبی کا قول آئے تو پھر تو اس آیت پر دکھا دیں چلیں مجھے دکھائیں آپ یہ حدیث یہ آیت تو آپ نے پیش کی جائے یہ آپ کا استدلاع دیکھیں اس میں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں وہ ہریکم میری نظر میں تو ہریکم خاطب کیا جا رہا ہے کہ کس کا لفظہ آ گیا اب ایکسپشن تو آپ نے پیش کر رہی ہے کہ قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اگر میری آیت کے مقابلے میں حدیثیں ابھی پیش کر دی جائے تو حدیث کو مان لینا یہ تو آپ نے پیش ثابت کر دی آپ کی باقی کمال ہو گیا کمال ہو گیا اچھا ایسا ہے کہ آپ نے سچا حمدی صاحب تھوڑی در میری بات سنیئے گا خموشی سے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ یہ جو جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں جب بھی ان سے پیش بات یہ کیا کرتے ہیں کہ دعوی خود کر کے اور ایک دعوی کے اندر کوئی حدیث یا آیت پیش کر کے تو اگلے کو کہیں گے کہ بھائی آپ ثابت کرو ہمارے دعوی کو تو آج اس کا ثبوت جو ہے مجھے مل گیا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے استدلال کے طور پر یہ آیت تو آپ نے پیش کی ہے میں نے تو نہیں پیش کی آپ اوپر سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں سے آپ پیش کریں اپنے دعوی کو میں تو اپنے دعوی پر ہم نے اپنا دعوی بھی پیش کر دیا اور ہم نے آپ کو اس کی دلیل بھی قرآن سے ثابت کر دیا حضرت صدیقہ کا قول بھی ساتھ پیش کر دیا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ایک دعوی پیش کر دیا اور اس کو ثابت بھی کر دیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایسی اطلاع آکے دے دیں کہ جہاں پہ اللہ تعالی یہ تو جو کس کا لفظ ہے کہ اس میں تو اس نے اللہ تعالی نے ہر ایک کوئی سمو دیئے کہ جی جب میری ایک آیت اترائی ہے تو اس کے مقابل کس کا قول ٹھائر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو اللہ تعالی نے ہر ایک کو مخاطب کر دیا اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کا قول جو ہے وہ آیت کو رد کر سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے قرآن کی کوئی آیت دکھا دیں یا صلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہی سنا دے کہ انہوں نے فرمایا کہ جہاں پہ میری حدیث آجے وہاں پہ قرآن کی آیت کو چھوڑ دینا جی جی ایک مجھے کوئی پیش کر دیں آپ جی 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 تو یہاں ایسا ہے کہ پہلے میں نے جو ہے نا قرآن کی آیات بھی آپ کو پیش کی تھی اب سنیے گا تھوڑی در تواجوں سے یہاں جو ہے نا اللہ تعالی کہہ رہے اللہ کہہ رہا دے وَمَا جَنْتِكُوا عَنِلْحَوَا میرا محبوب جو کہتا ہے نا وہ اپنی خواہش سے بالکل کہتے نہیں ہے میرے محبوب کی تو خواہش وہ ہوتی نہیں ہے جو بھی کہتا ہے وہ ہوتا جا ہے محبوب وہی کہتا ہے تو جانب وہی ہوتی ہے کیا جی وہی کہتا ہے اب اس آیت کو آپ لے لے تو اب اس آیت میں جو ہے کیا ہے کہ ان کا آیات اللہ نکلو ہا علیکہ بلحف فا بی ای حدیث اب دیکھیں بی ای حدیث اب اللہ تعالی ایک جانب کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب تم کو وہی کہتا ہے جو حق ہوتا ہے وہ سچی بات کہتا ہے جو اس پر وہی ہوتی ہے وہ والی بات کہتا ہے اور دوسری جانب آپ کے اللہ پر یہ اللہ معاف کریں جو ہے نا یہ بختان ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ ایک طرف یہ کہیں کہ میرا محبوب جو کہتا ہے وہ میری ہی بات ہوتی ہے اور ایک طرف یہ کہیں کہ نہیں میرے محبوب کی جو بات ہے حدیث ہے نا اس کو نہیں لے نا تم نے کیا آپ اس آیت سے یہ جو سورہ جانسیہ کی چھینبر آیت ہے کیا اس کے فابی ای حدیث بات اللہ ہی تو کیا اس کو آپ حدیث سورہ کے اوپر جو ہے منطبق کر سکتے ہیں بتائیے گا یہ تو آپ کی سوچ پہ سی آ رہی ہے کہ آپ نے تو آیت سنائی گیا ہے وہ صاف کہہ رہی ہے کہ اللہ اللہ فرما رہا ہے ہمارے موقع کی تحیل کر رہا ہے کہ اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ یہ نبی میری بات کے کم حل کر نہیں سکتا بات جو میں کہتا ہی کہتا ہی یہ ہماری بات کی بہت بڑی تحیل کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کولا ہے تو اس کو ہم لے لیں گے جی 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 آپ کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا تو جماعت اہم کی یہ کوئی مختلف دنگ سے یہی ہے کہ سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرام کے مخالے کو بات کر نہیں سکتے ہیں یہی آپ کی پیش کردہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے بے کل محبوب جو بات کرتا ہے اب بحث ادھر آگئی بحث ادھر آگئی کہ میں آپ کو پہلے جو میں نے اپنا تو قرآن کے خلاف کو بات نہیں کر سکتے لیکن اگر ہمیں کوئی ایسی پیش کی کر دی جائے جن کو ریسرچرز نے ٹھیک کہہ دیا ہو تو جنب اس کو پر سوچنا بنتا ہے اب مسئلہ یہ ہے میں آپ کو ساری بات کا لبل بات بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ دل میں ایک بات بٹھا آکے بیٹھے ہو گئے ہیں کہ جو ریسرچرز نے کہ سرچ کر دی ہوئی گا نا وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور رسول سے بھی اوپر ہے اس کو تو ہم نے غلط نہیں ماننا آیت کو جھوٹا دیں گے جی ایسا ہے کہ دیکھے میں وعدے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کا اقلام ہی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے میرا محبوب کبھی بھی قرآن کے یا اللہ کے مخالف نہیں جا سکتے بس بات ختم ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول قرآن سے ٹکرائے نہیں سکتا یہی میں نے آپ کو پہلے کہی تھی بلکل یہ بات ہوگی نا لیکن اب یہ بیچ میں ایک بات آگیا آپ نے یہ کہا کہ جو ہمیں لگے کہ یہ قرآن کے مخالف ہے اور میں نے لگے کی تو بات آپ نے لگے کی بات آپ نے نا دیکھیں صاحب کا آپ ریکارڈنگ پھنیں گے آپ کو مل جائے گا آپ نے کہا کہ اگر آپ کے ریسرچر نے کسی حدیث کو صحیح کہہ دی جائے اور وہ قرآن کے مخالف جا رہی ہے تو پھر ہم کہیں کہ یہ لبی کا قول نہیں ہو سکتا لبی کی حدیث نہیں ہو سکتی ایسا کی حدیثی آپ نے کہے نا میں نے یہ کہا ہے تو لگے والی بات کہاں آگی لگے لگے چھوڑ دیں آپ بیچ میں سے نکال دیں صرف یہ یہ تو ہے نا آپ کو کہے کہ قرآن کے مخالف میں اگر کوئی ایسی حدیث ملے کہ جس کو ریسرچر نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے لیکن وہ قرآن کے مخالف جا رہی ہے تو اس کو ہم مت تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ نبی کا قول ہے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ قلیہ آپ نے کہاں سے نکالنا ہے یہ کیا آپ سے پیس چودہ سو سال کسی یہ قلیہ آپ نے جنات دعایت دی ہے اسی میں یہ قلیہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نبی کو جو ہم کہتے ہیں وہ یہ وہی بتاتا ہے اچھا اب آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی اور آئیت بیان کر دی اور نبی کو الہام کر کے کہا کہ تم یہ حدیث لیتا سے سناتے دونوں ٹکرا جائیں آپ اس میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہا آپ کلام کو اترے ناکست سمجھتے ہیں آپ کی بات نہیں سمجھا دوبارہ دو حرائے آپ نے کہا کہ آپ نے کلیہ کہاں سے لیا میں نے کہا یہ کلیہ میں نے بہت جگہوں سے لیا اور یہ جو آپ نے آئیت پیش کیا میں نے اس سے بھی لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا لازمی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ ہی کہہ رہے ہیں نا تو اب کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تو ایک آئیت آپ کو دے دیں اور دوسری طرف نبی کو کہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے مخالف بول دو ایسا ہو نہیں سکے گا اور اگر ایسا ممکن ہے اگر اس بات کو مان ہی آجائے تو معذرت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپن یہ ہم بہتان باندھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا ناقص نہیں ہو سکتا کہ وہ دس منٹ بعد یہ بھول جائے کہ قرآن میں میں نے یہ بات کہی تھی اور اب نبی کو میں نے کچھ اور بتا دیا اور دونوں ٹکرا گئیں آپس میں ایسا ہوگا نہیں ٹھیک ہے تو یہ کلیہ تو میں نے جو آپ کو پہلے دیش دیش اس سے بھی لیا تھا اور آپ کی بھی پیش کردائیت سے یہ کلیہ لے لیا ہے یہ کلیہ ہمیں خدا اور رسول ہی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا خدا اور رسول نے یہ کلیہ ہمیں دیا ہے کہ قرآن کے مخالف میں اگر کوئی حدیث تم کو ملے تو فوری طور پر کہہ دو کہ یہ نبی کا کول نہیں ہے فوری طور پر کہہ دو یہ نبی کا کول نہیں ہے مطلب ہے کہ جو اتنی لمبی بیعث ہوئی ہے اس کو آپ ان دو لفظوں میں سمائے کر رہے ہیں میرے بھائی مجھے نہ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ اس آیت سے کس طور پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حدیث کا انکار کیسے ثابت کر رہے ہیں میں نے آپ کو اتنی حدیث نہیں ہے اس کے اندر نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو میں تم کو دوں وہ لے لو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں اللہ کی آیٹوں کہہ رہی ہیں اور صاف وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو اللہ تعالی مجھے کہہ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں فرما رہے ہیں نا دیکھو بازے طور پر جاتی چیزیں ہیں ملک صاحب آپ نہیں سل جائیں تھوڑا سنا بگر جائے گا آپ سے انشاءاللہ بات میں ہم بات کر لیں گے کسی اور موقع پر نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا دونوں ایک دوسری کی مجھے بات سمجھ نہیں رہے ہم سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو ہم آپ کو الگ سے الگ تائم لے کر اسی موضوع پر جوہنا گفتگو کرنے گا ابھی جوہنا ہمیں سچا حمدی صاحب جارے رکھیں جارے رکھیں بہت شکریہ جناب تو میں تو ایک سادی سی آپ کو منع ارض کی ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی طرح سے کچھ نہیں کہتا جو میں اس کو کہتا ہوں یہ وہ ہی کہتا ہے آپ اس بات پر متفق ہیں میں بھی متفق ہوں میں بھی متفق ہوں ٹھیک ہے اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی کلام میں نعوذ بللہ اتنا نقص ہوگا کہ ایک وہ بات نبی کے موہ سے ہی کہلوا دے جو قرآن میں لکھی گئی قرآن میں لکھی گئی جو آپ کا قرآن لکھا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ کے الفاظ ہی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالے نا ہاں ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کوئی کتاب تو نہیں لکھ کے بھی دی تھی جی 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 اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں نعوذ بللہ اتنا نقص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے وہ نبی کے نبی کو ہی بتائی بزریہ وحی اور نبی نے وہ اپنے قاتب وحی کو لکھوا دی وہ قرآن کی شکل میں آگئی ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا جو میں اس کو کہتا ہوں یہ وہی کرتا ہے تو آپ کے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کلام کے خلاف پھر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالے گا کہ اب یہ کہے تو دونوں ٹکر آگئے ہیں آپس نہیں بالکل نہیں ڈالے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ایک اصول ہمیں قرآن نے دے دیا آپ نے جو آئے سنائی وہ بھی دے دیا کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نبی کا کوئی بھی قول قرآن سے نہیں ٹکرا سکتا بالکل ٹھیک ہے اور اگر ٹکرائے گا تو رد کر دو نہیں آہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہوگا پھر میرے بھائی یہ آپ نے قلیہ ایک دیکھیں ابھی بولا رہا ہے کہ رد کر دو تو وہ رد کرنے والا وہ ہی تو قلیہ پوچھ رو کہ کہاں نکھا ہوا ہے اگر کے بعد دیکھیں اگر کے بعد ایسے ہی ہے اگر کے بعد ایسے ہی ہے لیکن یہ قلیہ بھی تو کامل کہا آپ نے بولا ہے نا یہ قلیہ نکھا کہاں ہے یہ دیکھیں آپ نے جو میں نے آئیس پیش کیا یہ قلیہ اس میں سے نکلا ہے جو آپ نے آئیس پیش کیا یہ قلیہ اس میں سے نکلا ہے یہ وہ جو ہے حدیث حضرت عائشہ والی پیش کیا یہ اس میں سے نکلا ہے نہیں دیکھیں کیا حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھیں میری ایک بار سنیں کیا حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت عمر کی کوکافلیت پر شک تھا دیکھیں حضرت عائشہ کی حدیث والی بات کر رہے ہیں تو میں ابتدا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ کولی عائشہ ہے اور وہ تو جو ہے نا ان کی اپنی ایک رائے ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ جو سورہ جانسی اولی آیت ہے فابی ای حدیث میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس حدیث سے مرار حدیث سلسل ہے آپ ابھی تک اس کا آپ نے جواب نہیں دیا ای حدیث میں سے مرار میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد ہر ایک امتلک ہے اللہ کے بعد ہر امتلک ہے نبی پا کے بارے میں بھی ہے ہر ایک امتلک ہے جو بھی قرآن جس کی بات بھی جس کی بات بھی قرآن کے بخالف پیش کی جائے کسی ایک مفسر نے یہ کہا کہ یہ اس میں نبی کا بھی کہو لاتا ہے تو بتا دے مجھے تاکہ مجھے سنی ہو لقمان بائدوہ صاحب کی میں ریکارڈنگ سن رہا تھا تو وہاں پہ آپ مفسرین اور بزرگوں کو بھی ماننے سے انکار کر رہے تھے جناب علی محترم مفسرین دیکھیں ایک آپ کی رائے ہے ایک علماء کی رائے ہے ایک آپ کی سوچ ہے ایک علماء کی سوچ ہے جناب علی محترم میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو قرآن آپ نے قرآن کو زیادہ سمجھا ہے یا مفسرین نے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ کس نقطے پہ کس کو زیادہ سمجھا جائے نہیں بات لکمان باجوا صاحب کی تو لکمان باجوا صاحب کی کونسی ایسری وہ ریکارڈنگ اگر ہے تو مجھے ابھی سنوا دیں کہ جہاں میں نے کہا ہو کر نہیں میں مفسرین کی بات نہیں مانتا جی انہوں نے آپ کو ملانا قاسم نانوتوی کا حوالہ دیا آپ نے کہا میں نہیں مانتا جی میں قاسم نانوتوی کو نہیں مانتا وہ میری بردی ہے نا جی یہی تو بات ہے کہ ابھی آپ چلنجھ دے رہے ہیں جی کسی کی میں آپ کو تفسیر پیش کر دوں پھر جب تفسیریں آئیں گی پھر آپ کے بعد اس کا آپ کا پکنٹ چول شروع ہو جائے گا آپ کہیں گے میں اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا میں بتا رہا ہوں اب دیکھیں یہ مرزا صاحب سے قبر کی وہاں جو بات ہوئی تھی مرزا صاحب سے قبر کی مرزا صاحب سے قبر کی جتنی تفاصیل لکھی گئی ہیں ان کی بات ہوئی تھی ٹھیک ہے جی اور مرزا صاحب کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ تو مختلف تحقیقا سامنے آئیں ان کو ہم مقابل حجت نہیں سمجھتے لیکن مفسرین کی وہ والی کتابیں وہ والی تفاصیل کہ جو مرزا صاحب سے پہلے نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تیرہ سو سال میں لکھی گئی ہے ان کی آپ مجھے بات کریں دیکھیں میں یہاں پہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہ گفتگو کا آغاز ہے یہ آگے بھی چلنا ہے بھی پرکل چلنا ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اگر آپ نے یہ پیمانہ بنا لیا کہ مفسرین کی بات ماننی پڑے گی پھر آپ کو کار بھاگنا نہیں پڑے گا پھر آپ کو ماننی پڑے گی تیر کو ماننی پڑے گی مانیں گے ہم اللہ کی حکم سے مانیں گے ٹھیک ہے جی مطلب آج یہ مارے برمیان رسول تیع ہو گیا کہ اگر میں آپ کو آپ کے کسی مفسر کی کوئی تحریر پیش کرتا ہوں تو وہ آپ کے لئے قابل حجت ہوگی تیرکل ہوگی لیکن اگر وہ مفسر بھی میرے نزدی قابل حجت ہوا تو میں آگا یہ آپ کیا بات ہوئی ابھی تو آپ نے پہلے کہا ہے کہ کوئی ایک مفسر کی کر دیں آپ کو تو پھر یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ کسی ایسے کی پیش کرو جو میرے لئے قابل ہو جاتا ہے اگر آپ کے لئے آپ کے لئے کون سے قابل ہو جاتا ہے آپ میں نے ان کی ایک لسٹ دے رہا ہوں میں ارد کر رہا ہوں لسٹ دے رہا ہوں وہ کلیہ میں نے ارد کیا تھا آپ نے شاید کلو نہیں ہے لِل اکساری حکم کل دیکھیں اگر سو مفسر ہے ایک مفسر اٹھ کے اپنی ایک رائے دے رہے ہیں کہ اس سائل سے مراد میں نے یہ لئی ہے تو ان کی بات کو تو غلور کیا جائے گا تو وہ ملہ نوے جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو لیا جائے گا تو زیادہ مفسر اچھا اگر میں اگر یہاں پہ میں پھر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اب مفسرین شیعوں میں بھی آئیں گے اہل احدیثوں میں بھی آئیں گے دو بندیوں میں بھی آئیں گے اور بریلیوں میں بھی آئیں گے اب میں پھر آپ کو ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی نکتے پہ ہم لوگ اڑ گئے اور جب مفسرین کی ہم مفسرین کی ہم لے کے آئیں گے تحریریں تو اسی نے اگر یہ ثابت ہوا کہ ان چاس جو بریلی اور احدیث تھے ان کی تفسیریں یہ کہہ رہی ہیں اور ایک آون جو ہے وہ بریلی اور شیعہ کے یہ کہہ رہی ہیں تو پھر کیا اس دن شیعوں کی اور بریلیوں کی بات کو متفقہ طور پر مان لیا جائے گا بلکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے محترم ایسا ہے میں نے آپ نے لفظ نہیں سنے میں نے کہا مردہ صاحب سے پہلے یہ جو شیعہ یہ جو دیوبندی بنے ہے بریلوی بنے ہے وابی بنے ہیں یہ میری ناکس علم کے مطابق یہ مردہ صاحب کے بعد کے ہی وجود ہے اس سے پہلے نہ ہی تو بریلوی تھے تو نہ ہی دیوبندی تھے تو نہ ہی وابی تھے تو میں نے اس لیے کہا کہ مردہ صاحب سے قبر کیا حادث لے کے آئیں ملانا قاسم نانتوی صاحب وہ دارت دون دیوبند کے تھے یہ مردہ صاحب سے پہلے کے گزرے ہوگئے سید احمد صاحب ریلوی دیو ہے وہ مردہ صاحب سے پہلے کے گزرے ہوگئے جنابی علی مطرم میں آپ کو اردہ کر رہا ہوں کہ عربی کفاسید یہ 1400 سال سے موقف چل رہا ہے چلے کاسا نلوٹری صاحب کی بات کرنے آپ اور وہ کتب شہیدہ بھی آپ نے کہا یا پتہ نہیں کس مفسر کا نام لیا ہے وہ اگر آپ اپنی کوئی رائے دیتے بھی ہیں تو میں نے آپ کو ایک بیمانہ دیا ہے کہ سو مفسر ہے ایک مفسر اگر آپ نے کوئی رائے دیتا ہے تو اس کو غلور کیا جائے گا نلو مفسر جو گزرے ہیں ان کی رائے کو لیا جائے گا یہ آپ کو بیمانہ درمیان ہمارے درمیان یہ نکتہ تاہب آ گیا کہ اگر کسی بات پر کوئی زیادہ لوگ متفق ہوں گے مفسر اس کی بات کو مان لیا جائے گا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پھر یہ بات تو نہیں ہوگی کہ اب یہ شیعہ ہے یہ سنی ہیں یہ سے ایسا تو کوئی نکتہ نہیں اٹھے گا شیعہ والی بات ہے شیعہ کو ہم نہیں مانتے محترم اور یہ آپ حضر اپنے دین میں رکھ لیں شیعہ کی بات کو ہم نہیں مانتے اب یہ نہیں بات آ گیا اچھا شیعہ بھی مسلمان نہیں ہے آپ کی نظر میں بھائی وہ ایک لگ دیکھیں آپ بچوں والے کام شروع کر دیجئے نہیں نہیں میں نے بچوں والے نہیں شروع کی ہے دیکھیں آپ اپنے کسی بات پر ٹک نہیں رہے پہلے آپ نے ایک بات کی ہے پہلے آپ نے ایک بات کی ہے کہ کسی ایک مفسر کسی ایک مفسر کا مطلب یہ تھا کہ میں کسی ایک کی تحریق لاکھوں پھر آپ نے اس بات سے اپنا ہٹے ہیں مفسرین میں جن کا اجماع ہوگا پھر اس پہ میں نے اگلا آپ کو سوال کیا ہے کہ مفسرین جو ہیں ان کی آپ کو لسنے دیں آپ نے ایک پیمانہ دی ہے اس پیمانے کے لئے سے میں نے آپ کو ایک سوال کی ہے پھر آپ کو ایک نظر بات آئی ہے پھر آپ نے کہا نہیں کہ شیعوں کو نہیں اممان کر اچھا یہ میں آپ کو پہلے ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ جو پیمانہ دے رہے ہیں ابھی پانچ منٹ کی بات میں آپ اپنی چار باتوں سے پیچھے اٹھ گئے ہیں اور یہ میں آپ کو شرطیہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم آپ کو آپ کے مفسرین کی وہ تفسیریں دیا کریں گے تو آپ نے ان کا انکار دینا کر لیا اس لئے آپ اس بات کو سائیڈ پی رہے دے دو اچھا ہے مجھے بولنے کی جانت ہے جی جی بولنے کی جانت ہے جی اب یہ آنڈی رکارڈ میں دوبارہ بات یہ کر رہا ہوں اب میرا موقع واضح طور پر میں آپ بیان کر رہا ہوں پچھلا بھی تو آنڈی رکارڈ تھا جو آپ کی اپنی رکارڈگ ہو گئی ہوئی ہے اب میری سننے نا جی بات تو سننے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے بھی ہٹ گے اس سے بھی ہٹ گے فلان سے بھی ہٹ گے اس بلا سے بھی ہٹ گے محترم بات یہ ہے کہ ایک پیمانہ آپ کو ارت کر رہا ہوں کہ زیادہ مفسرین جس بات پر متفق ہیں ہمارے نظرین اس کو اجماع کہا جاتا ہے تو اجماع مفسرین سے اجماع علماء سے اگر ایک بات سمجھنے آتی ہے تو یہ کیونی سی بات ہے وہ ہمارا پیمانہ ہے اگر کوئی ایک یا دو وہ مجودہ دور کا مفسر ہو یا قدیم اصلاف میں سے ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی نئی بات سمجھنے لاتا ہے تو ہم اس کو نہیں لیتے ہم اس کو غنور کرتے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے رہی بات علماء شیعہ کی تو میرا واضح موقع میں نے آپ کو پیش کر دیا کہ بھئی علماء شیعہ کی تفاصیل کو ہم مانتے بلکل بھی نہیں ہیں اور اس میں دو رائے تو رہتی ہی نہیں ایک واضح موقع فرد کیا ہے میں نے میں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی بدل گئے چار پوائنٹ آپ نے بدلے پکہ نہیں کون سے چار پوائنٹ آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں میرے وحی میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں زیادہ علماء کا ایک موقع ہوتا ہے بات اس کو لی جاتے ہیں اسی کو اجمع علماء کہتے ہیں اسی کا نام اجمع رکھا گیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ کسی ایک دو کی بات کو تسلیم بلکل نہیں کیا جائے گا یقینی سی بات ہے آپ میرے اس موقع کی تائید کریں گے اور اگر تو تائید کرتے ہیں تو پھر اگلی بات کو شروع کیا جائے دیکھیں یہاں پہ مجھے تائید میں نے کیا کر دی ہے مجھے تو شدید اختلاف پیدا ہوئے کہ جب اجمع کی بات کرتے ہیں تو کامت کم چلیں فوردہ ٹائم بھی آپ مسلمان نہیں مان رہے ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ لیکن جو باقی آپ نے بہتر فرقے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں جن کو قومی اسمبلی سے آپ نے مسلمان دکلیر کروایا ہوئے ہیں آپ تو ان میں سے بھی کچھ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں جب آپ نے اجمع کا لفظ استعمال کیا ہے تو اجمع کا مطلب ہوتا ہے مجموعی ٹھیک ہے تو اس میں شیعہ بھی آتے ہیں اب پھر آپ نے ادھر ایک پر معنی نکالا ہے کہ نہیں شیعہ کی بھی کسی بات کو ہم نے نہیں ماننا تو مجھے جو ایک میسیج مل رہا ہے کہ آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی مجھے سچا مجھے صاحب ہلو سچا مجھے صاحب آپ کی ہلو جو جی مجھے ٹھیک ہے آپ نے کہا جس مجھے کہا جس ایک میسیج مل رہا ہے وہاں سے بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ دوبارہ جی جی میں نے یہ ارز کی تھی کہ آپ نے پہلے کہ کہا تھا کسی ایک مفسر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اجماع کی بات کی تھی اگر آپ اجماع کی بات کریں گے تو پھر اس سے تو یہی مفروضہ لیا جا سکتا ہے کہ جن تمام فرقوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں کون کا اجماع ٹھیک ہے جب میں نے سب کی بات کی تو ان میں سے بھی آپ نے ٹکن چون شروع کا بھی ہے کہ نہیں اس کی ہم مانیں گے اس کی نہیں مانیں گے مثال کے طور پر یہ مشیعوں کی نہیں مانیں گے اچھا اس کے بعد اہلِ حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو آپ نے یہ کہہ کہ ردکار دیا ہے کہ یہ تو بات کی پیداوار لیکن وہ بھی پیلے کی ہیں خیر چلیں اہلِ حدیث تو جو آپ نے فرقے کی بنیاد بتاتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں سولے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء سلف سے لے کے اور وہ آپ نے آپ کو بولتے بھی سلفی ہیں خیر تین فرقے تو آپ نے باہر نکال دیا اب میرا اگلا سوال تھا کہ اس کے تو یہ مطلب ہے کہ آپ اجماع کی بات نہیں کر رہے آپ اپنے مرضی کے معنی پسند مفسرین کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے ان مرضی کے معنی پسند مفسرین کی ایک لسٹ دے گئے تو میں ان کو دیکھ لوں گا چلیں ان کی اگر مجھے کہیت کو بات ملا کرے گی جو آپ کے لئے قابل حجت ہو تو میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ جناب یہ اب آپ کے لئے قابل حجت ہے آپ اس کی بات سن لیں آپ مجھے ایک حس دے رہے ہیں جی آپ اس کو اجماع نہ کہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ کی مرضی کے معنی پسند جو مفسرین ہیں ان کی طرف سے آپ کو دی جائے تو آپ مان لیں گے تو انشاءاللہ پھر اگر ہم کو حوالہ دیا کریں گے قرآن میں اس کے علاوہ تو ان کی کتابوں میں سے دیکھت گیا جی جی سلے جی اب یہ تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں آپ نے تھوڑا سا اس کو لول جا دی ہے آسان کر دیتا ہوں شاید آپ کی سمعی نہیں آئی میری بات دوبارہ دھرتا ہوں سچا مجھے صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ زیادہ علماء کرام کی بات جو ہوتی ہے اس کو اجماع ہم کہتے ہیں اور اس کو لیا جائے گا بقایا کو چھوڑ دیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ شیعہ پارور بات دیوبند مکس نے سکر کی بیلوی مکس نے سکر کی اہلہ دیس مکس نے سکر کی اور اور آسان کر دیتا ہوں آپ شیعہ کو بھی ایڈ کرنے اہلہ دیس کو بھی ایڈ کرنے آپ مکتب دیوشن کو بھی ایڈ کرنے آپ مکتب بریلویہ کو بھی ایڈ کرنے کمام کی جمعی مسلمین کی تفاصیر کو ایڈ کرنے چلیں آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں صرف یہ دیکھنا ہے میار یہ ہے کہ زیادہ مفسرین نے بات کون سی کی جتنی کلوں ہم کلوں ہم تفاصیر دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ علماء نے کون سی بات کی ہے تو ہم اس کو لے لیں گے اور اگر کوئی شارف کون ملا ہے ہمیں اور ایسا کون کے کثیر علماء کو ایک طرف ہیں لیکن ایک دو چین چار علماء ایک طرف ہیں اس کو انگور کر دیا جائے گا دوبارہ بولیے گا آپ کی واج کٹ گئی تھی یہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جمعی علماء اسلام کو آپ لے لیں جمعی علماء اسلام کی تفاصیر کو لے لیں اگر کسی آیت یا کسی لفظ کے ترجمے کے اوپر ایک عالم تو کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن زیادہ علماء اکرام ایک بات کچھ اور کہہ رہے ہیں تو جو زیادہ علماء اکرام نے جو بات کی ہے اس کو ہم لیں گے اور جو ایک آدھ یا شارف کون ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے اچھا چاہے آپ اہل حدیث ایبریلی مقت میں سکر دیوبان مقت میں سکر کوئی سب بھی مقت میں سکر میں کل لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ پھر میں نے جب آپ کو دسل ماہ کا دسل ماہ کی کتابوں کے حوالے دیئے تھے جن میں تھا کہ امام مہدی چودویں صدی میں آئیں گے آپ اس کے مقابل پرانے علماء میں مفسرین میں سے کسی ایک کا یہ کاللی پیش کر سکے تھے کہ امام مہدی چودویں صدی میں نہیں آئے گا یہ کون کی بات کر رہا ہے ایک دفعہ آپ نے وہ میری پوست بھی مجھوڑ ہے جس کے اوپر آپ نے مجھے کہا تھا وہ جو تھی ایک منہ پوست میں کال لیتا ہوں دیکھیں دیکھیں یہ کھلتے میں بہت سے ہو رہی ہے بات ہم دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا ہے آپ وہ کونسی باتیں کونسے وہ دس تو وہ بات میں ایک موضوع لائے اگر اگری بات ہم اس پر کر لیں گے چلیں چلیں اس پر میں پوست لگا دیتا ہوں آپ ادھر آکے پھر اس پر بات کر لیں گے ابھی تو دیکھیں سکایٹ پر کا ہم نے رسطہ کھول ہے تو اب تو ہر چیز ہم سکایٹ پر ہی ڈسکس کیا کریں گے نا تو اب یہ پوستنگ وغیرہ تو معاملے ہم تھوڑی دیر کے لیے اگرور کر دیتے ہیں نہیں وہ اگر اگر ٹوپک سے ہٹکے کو پوست آئے تو آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ ٹوپک سے اٹنا نہیں ہیں مجھے تو آپ کی باتوں میں ایک بات مل گئی ہے جو ہمارے لیے قابل حجت ہو گئی ہے کہ میں نے آپ کو دس حوالے دیئے تھے اور آپ نے اس کے مقابلے کے ایک بھی نہیں پیش کیا اب تو یہ ہے کہ آپ یارہ حوالے پیش کریں گے تو آپ کی بات حجت ہو گی اتر وائز وہ جب تک دس میرے ہیں تب تک وہ میرے والی بات قابل حجت ہو جائے گی ٹھیک ہے نا آپ نے کون سے دیکھیں اب یہ موجود چھیڑا ہوا ہے اب سامین کی سمجھ میں نہیں آنا کہ وہ دس حوالے کون سے تھے وہ پوست لگ جائے گی نا سامین بھی دیکھ لیں گے پوست لگ جائے گی ان سے دس حوال لوگ کی بات آپ کر رہے ہیں تو ہم نے ایک میار آپ کا مرکم اس کو تو تسلیم کرے نا کہ آپ جمعی علماء اسلام جس طرف زیادہ کسی کسی علماء اکرام جس طرف ہوں گے ہم اس بات کو لیں گے اگر کلیل کوئی ہوں گے ان کو اترک کر دیا جائے گا نہیں وہ میار آپ کیا ہے اچھا آپ اپنا میار جان کر دینا جی دیکھیں ابھی جو بیعث ہو رہی ہے اس میں میرا تو میاری نہیں ہے تو اپنا میار جانے تو بتاتا ہوں نا ایک میٹے جب ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے نا جب ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے تو میں آپ کو اپنا میار پیش کر دوں گا ابھی تو جو ہمارا میار پہلا تاہ ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گا ابھی تو جو ہمارا پہلا میار تاہ ہوا تھا جس پہ آج ماری ساری ڈسکیشن ہو نہیں کر وہ بھی شروع نہیں ہوا وہ تو بھی نہیں شروع ہوا ہے اس کے لیے تو آپ کے میار کافی ہے ہمارا تو میار اس کے لیے پیش کرنا ضروری نہیں بنتا کیونکہ آپ نے تو ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے گلتی کہاں کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے تو بھی مارے میار کی ضرورت نہیں ہاں اس ٹوپک پہ جب مارے بحث کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد میرے لیے واجب ہے کہ میں پھر آپ کو اپنا میار پیش کروں اور اب یہ ہمارے لیے کیا کیا قابل ہو جاتا ہے دیکھیں بات یہاں سے ہماری چلی تھی کہ بھئیہ یہ آپ کہہ رہے تھے تل کا آیات اللہ ہی یہ والی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر جو آپ نے پیش کی ہے چھین برائت تو اس پر بات چلی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ حدیث سے مراد گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہو سکتی ہے کہ جو قرآن کے مخالف نظر آ رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا تو میں نے اس پر آپ سے پوچھا تھا کہ بھئیہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بیار کس نے اقرار کیا ہے یہ قرآن نہیں تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے کیا اس کا نام ہے جو بھی حدیث ہی ایسی کہ جو قرآن کے مخالف نظر آئے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا ایسا یہ ہے نا آپ نے یہ کہا تھا جو قرآن کے نظر آئے گی جو مخالف نظر آئے گی اس کو ہم ترک کر دیں گے ایسا یہ ہے کہ نہیں یہاں سے یہ موضوع چھڑا تھا اور یہ نکلتا نکلتا بہت دور تک چلا گیا ہے اب یہ کشلے موضوع کو آپ کلیر کر کے ذرا بات کو آگے لے کے چلیں اور یہ صرف بتا دیں کہ اس پر آپ متفق ہے کہ نہیں کسیر علماء کرام کسی طرف ہوں گے اس کو ہم تسلیم کریں گے اور اگر کلیر کسی طرف ہوں گے اس کو ہم ترک کر دیں گے یہ میرا موقف ہے اپنا موقف آپ صرف بیان کر دیں یہ میرا میار نہیں ہے اگر چودہ سو سال پہلے سعودی عرب میں یہ میار پنا لیا گیا ہوتا تو پھر تو میرا خیال ہے اسلام پھیلتے ہی نہ آپ اپنا میار میں ہے آپ سے اپنا میار پوچھ رہا ہوں آپ صرف اپنا میار جو ہے جی میرا میار وہی ہے جو میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا کہ میرا میار قرآن ہے اچھا قرآن کی تائید میں قرآن کی تائید میں جو اسے ناٹکائیں وہ حدیثی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد ہمارے لیے ہمارے جو ہم جن کو امام مہدی مانتے ہیں یہ یہ وہ میار ہمارے لیے اچھا یعنی اس کے بعد آپ کے لیے وہ میار ہے امام مہدی ساتھ سے پہلے یعنی قرآن تو پھر امام مہدی میار ہے میرا خیال ہے آپ جو ہے نا بات کر کے سو جاتے ہیں اور اگلے کی بات نہیں سنتے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ قرآن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو احادیث صحیح ہیں قرآن کے مطابقے تراخ رہی ہیں وہ میار ہے اور اس کے بعد ہمارے لیے مریضہ صاحب کا میار ہے ٹھیک ہے یہ بات اس کو میں حدیث کے بعد دے رہا ہوں گی ٹھیک ہے اور جتنے بزرگ ہیں اگر ہماری نظر میں اگر کسی بزرگ کا کال مرزہ صاحب سے مفسر کا تکرارہ ہو تو ہم مرزہ صاحب کی بات کو ترجیل کریں لیکن ہم ان کو امام مہدی مانتے ہیں اللہ آپ کا بلا کریں آپ کا میار میں دیکھیں سامنے آگیا ہے آپ صرف آپ تھوڑا کا یہ بیان کر دیں کہ وضاحت ہو جائے گی کہ مرزہ صاحب کا میار آپ کے یک مانت اس میں تہیم ملتا ہے کہ مرزہ صاحب کا میار دی جو ہے نا وہ شریعت میں ہو جاتا ہے اگر کوئی مرزہ صاحب کی کوئی بات ہی آپ کے لیے عجت نہیں ہو لی تھی امام مہدی کی تو پھر امام مہدی کے دنیا میں آنے کا فائدہ کیا آپ نہیں آپ صرف کیا امام مہدی نے کیا میام مہدی نے صرف یہ بتانے آنا تھا کہ میرا نام امام مہدی یہ میں جا رہا ہوں بس دیکھ آپ بس یہی بتانے آیا تھا اچھا مجھے بڑی جلدی ہے چلو قیامت آنے والی میں جا رہا ہوں آپ صرف یہ اس لیے امام مہدی نہیں آنا تھا دنیا میں آپ صرف دیکھیں تین چیزیں آپ نے میں نے یہ لکھ لیا ہے اور ریکارڈ میں بھی آگئے ہیں آپ نے کہا کہ ایک تو قرآن میرے لیے میار ہے بہت خوب اچھی بات آپ نے کی پھر کہا قرآن کے بعد احمدیس کو لیں گے یہ بھی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے اور تیسری بات آپ نے کہا کہ میرے لیے میار ہے مرزا صاحب مرزا صاحب کو ہم لیں گے تو میں صرف یہ آپ سے استفسار کر رہا ہوں کہ یہ صرف جماعت احمدیہ کا موقف ہے یا قرآن اور حدیث میں بھی کہیں ہے کہ مرزا صاحب کو بھی لیں کیا کیا احمدیس میں آنے والے مسیح یا مہدی کی اطاعت کا نہیں کہا گیا ہوا جی کیا احمدیس میں آنے والے امام مہدی یا مسیح کی اطاعت کا نہیں کہا گیا ہوا جی آنے والے کا تو کہا گیا لیکن مرزا صاحب کی اطاعت کا تو کہیں نہیں لے کہا گیا لہول والا قوت مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم مان رہے ہیں ہم کہیں کہ نہیں جی وہ ہم نے تمہاری بات نہیں ماننے مطلب آپ جس کو امام مہدی ایک میں بات کرتا ہوں اول تو آپ کا کوانا نہیں ہے امام مہدی لیکن چلے میں ایک میٹ کے لیے کہتا ہوں کیونکہ جس نے آنا تھا وہ تو آ گیا ہوا ہے ایک میٹ کے لیے مفروضہ پیش کرتا ہوں کیا جو امام مہدی آئے گا آپ اس کی باتوں کا انکار کریں گے چلے جی چلے جی چلے جی سچا مجی صاحب اب رکیے گا میرا میار یہ ہے کہ قرآن اور حدیث چلے جی اب آپ کا میار یہ سامنے آ گیا کہ ایک تو قرآن کی مانیں گے ایک آم حدیث کی مانیں گے ایک میرزہ صاحب کی تو یہ میار بھی ہمارا مکہین ہو گیا ہے اب آپ جو انا اس پر رہیے گا اور ہم اس میار کو لے کے چلتے ہیں آپ کی طرف سے یہ میار ہے قرآن حدیث اور میرزہ صاحب اور جبکہ میری طرف سے یہ میار ہے قرآن اور حدیث تو یہ ہم ایک اتفاق کرنے تھی ہے اس کے اوپر اور آگے بعد کو لے کے چلتے ہیں اچھا اب آپ کو آپ نے آپ کو جو میں نے حوالہ پیش کرنا اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کے لئے کوئی بھی کرنا مفاصلین والی بات ختم ہوگی ٹھیک ہے مفاصلین کو بیٹھ میں سے اسے لو نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا ہے کہ مسلمات خسم پیش کیے جاتے ہیں آپ کے علم میں ہوگا مناظرہ کا حصول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز پیش کی جائیں مسلمات خسم پیش کیے جائیں تو اب چونکہ میرے نزدیک مسلم قرآن اور حدیث ہے تو آپ مجھے صرف قرآن اور حدیث دیں گے اور آپ کے نزدیک مسلم قرآن اور حدیث اور مردل صاحب ہے تو میں جب بھی حوالہ دوں گا قرآن حدیث اور مردل صاحب کا دوں گا جی ٹھیک ہے بلکل قبول ہے نا آپ کو جی جی بلکل ٹھیک ہے جی اس پر ہماری اب بات کا ایک میار اور یہ طریقہ سلی کا ٹیپ آگیا اور آج ہماری تقریبا گفت کو جو ہوئی ہے وہ کمو گیش ہے ایک گھنٹہ چوالی سمنٹ ہوئی ہے اور میں سمیتا ہوں کہ ابھی یہ ہم نے مناظرے کے تری تریق اصول اور وہ ایک حدیث تھی جو اس کے اوپر دسکس کی تھی تو آج کی گفت کو یہی کلوز کر دیا جائے اور کن کے لیے ایک تاپک جو ہے میں تھوڑی سی تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی اس میں ایک ایڈ کر دوں بات جی 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 ایڈ کریں جی جی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا موضوع بحث ہے جو ہمارا ایک ٹاپک تیا ہوا پہلا موضوع بحث کا اس میں میں نے آپ کو کل بھی ایک واضح بات کی تھی اور آج بھی تھوڑی در پہلے میں نے ایک میار والی واضح کی تھی کہ اس میں چونکہ آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کو ماننے میں گلتی کی ہے اس لیے اس ٹاپک میں تو مرزا صاحب کا جو ہے وہ کوئی تحریر پیش نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ خود زیرے بحث ہیں نہیں آپ اپنا دعوی پیش کرنے دعوی کیا ہے جی جی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں دعوی پہ ہم بعد میں آئیں گے کل بھی جو بات ہوئی جب ان کے دعوی پہ آئیں گے تو پھر ان کی تحریریں بھی پیش ہوں گی جی ان کے دعوی کیوں آپ اپنے دعوی کی پیاد کریں کہ جس پر ہم نے دیکھ دیونا دیکھیں ایک مناظرے کا ایک اصول ہوتا ہے نا ایک بیچ میں دعوی میں اس کے اوپر دلائے لو جی وہ دعوی تو آپ کے نا میرا گیا دعوی ہے جی آپ کا دعوی ہے کہ جی ہم لوگوں نے غلط شخص پہ مان لے آئے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے نیاز نہیں لے لوں گا ٹھیک ہے نا جی سن لے سن لے آپ کا یہ تھا کہ جی ہم غلط شخص پہ مان لے آئے میں نے آگے سے جواب یہ دیا تھا کہ چلیں جی ہمیں تاریخ سے آپ ثابت کریں کہ جو صحیح نبی آتے ہوتے تھے وہ کس طرح کے تھے ٹھیک ہے اور ان پہ کس طرح ایمان لے آ گیا ان پہ کیا کیا الزاملات لگے اور کس طرح ان کو قبول کیا گیا ان کے حق میں کیا چیزیں استعمال ہوئی ان کے مخالف کیا ہوئی ٹھیک ہے اس طرح ہم کچھ نبیوں کو لے کے ان کا کرسٹڈی ہی کریں گے پھر اس کے تحت مزید صاحب کو پرکھیں گے کہ ان میں فرق کیا آتا ہے یہ یہ کل اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے ٹھیک ہے جی کل تو منڈے ہے کل منڈے ہے اچھا گلے اتوار اگر آپ نے اگلا افتہ اتوار کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کوئی ایسا ٹائم کر سکتی ہیں جو ادھر کینیڈا کا رات کو آٹھوڑی جی کے بعد کیا ہے ایسا ہے کہ سچا مجھے صاحب دو چھپنگا ہے مجھے یہ کیونکہ نو دس میں حرم آگئی ہے تو کل بھی میں فارق ہوں اور پرسوں بھی فارق ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو ان دو دنوں میں ٹائم دے دیں نہیں تو پھر اتوار کو کر لیتے ہیں آپ کے صبح چھ بجے اگر آپ رکھنا چاہے تو صبح بسم اللہ صبح چھ بجے یعنی کل صبح چھ بجے جی جی اس میں تھوڑا نہیں وہ آپ کی منگل کی منگل کی صبح چھ بجے ہاں کل صبح چھ بجے بھی کر سکتے ہیں اصل میں کچھ ایسا ہے کچھ ہم نے مسلمانوں نے عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ نماز کے بعد کچھ وضائف وغیرہ اس طرح کا معاملہ چلتا ہے نہیں نہیں میری طرح سے میری طرح سے کوئی جلدی نہیں ہے آپ میری طرح سے میری طرح سے کوئی جلدی نہیں ہے آپ پورے افتباد کا بھی ٹائم ریکھیں گا تو مازر یہ اتوار کا ہی کرنے اگر تو اتوار کی اتوار ہم جو نا زیرے باہت لے ہیں کیا فیار اتوار کے اتوار کرنے چلیں ٹھیک ہے چونکہ میرے پاس بھی چھٹی ہے اتوار کی تو ہم ایک اچھی خاصی گفتگوش میں کر سکیں گے جی ٹھیک بہت محترم شکریہ جی تو آج کی گفتگوش میں اگر کوئی آپ کو میری طرح سے کوئی ہو تو میں آپ کو معذرت کرتا ہوں جی میری طرح سے بھی اگر آپ کو کوئی ہو تو میری طرح سے بھی معذرت ہے کوئی بات نہیں جناب ٹھیک ہے جی اللہ سے ٹھیک ہے جی